ان کے مذہب میں اللہ غدار ہے اور خلیفہ فاسق بھی ہے اور خلافت چل جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ عنہ ان کے مذہب اللہ بھی غدار رسول بھی غدار اور رسول صلی اللہ عنہ سب کا جانشین بے نماز شیطان بھی آ جائے نا فاسق پلانے خلیفہ سب کو قتل کریں مردوں کو قبروں سے نکال کے جلا بھی دیں پھر بھی چل جاتا ہے آپ کے مذہب میں تو سب چل جاتا ہے میں نے تیرے کتاب سے روایت دکھائیے عمر کو نماز کے احکام نہیں آتے تھے اللہ کا سانے اللہ تعالیٰ کا بڑا کام سے کام کیا ہے میں بات کر رہا ہوں ہیدر آباد سے علی معاویہ پاکستان ہیدر آباد سے معاویہ صاحب حکم کریں خیریت سے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ کا سب خیریت ہے کافی ارسے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو میری ساتھی بھی اصحار کر رہے تھے کہ آپ سے بات ہو یہ تو میں نے پچھلی ہفتے پچھلی ہفتے میں نے کوشش کی تھی بات کرنے کے لیکن آپ کی ڈیویٹ تھی مولانا عبدالعطیف صاحب سے تو بات ہونی سکی ہے ہماری صحیح تو اس بار آپ کے آپریٹر نے کہا تھا کہ اس بار آپ کی بات کروائیں گے انشاءاللہ ہم میں نے اسے کہا تھا کہ دو گھنٹے میں بات کرنا جاتا ہوں مسئلہ امامت پر تاکہ جو ہے وہ ہم دونوں کی مذہب ایک سامنے آ جائے عوام کے سامنے شیعہ مذہب کیا ہے امامت کے حوالے سے اور اللہ سنت کا مذہب کیا ہے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا خیال آپ کا بات شروع کر رہے ہیں امامت پر تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر جو علماء مختلف مکاتب فکر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس کا نام یہ دیتے ہیں مناظرہ حقیقت میں یہ مناظرہ نہیں ہوتا کیونکہ مناظرہ کا شرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس کی شرائط یہ ہیں ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا نا جیسے پہلے پچھلے ہفتے وہ آئیت ہے کیا نام ان کا مولوی عبداللتیف صاحب انہوں نے مجھے بالکل نہیں کہا کہ میں آ کے یہاں پر اس موضوع پر انہوں نے پچھلے ہفتے بات کی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ شیخہین پر اور امیر علیہ السلام کو بیٹوں کے نام اور ایک اور رومان صلی اللہ بیتا ہے ان کا آئے استخلاف پر بات کیا نام انہوں نے مجھے پہلے خبر تو نہیں دی مجھے پتہ بھی نہیں کہ اکال کر رہے ہیں یہ آ جاتے ہیں یہ اپنی تیاری کر کے آ جاتے ہیں اور مجھے نہیں بتا پھر کہتے ہیں اس کا نام مناظرہ جو اصل میں جو مناظرہ ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے اور دونوں طرف این اتفاق کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس آمنے والا قبول نہ کرے کہہ دے کہ بھئی میں اس موضوع پر بات نہیں میں فلا موضوع کو میں تجویز کرتا ہوں تو ہم ہمارا شکوہ نہیں ہیں ہم شکوہ نہیں کرتے لیکن ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو ان گفتگووں کو مناظرہ کا نام دینا یہ ایک طرح سے مناظرہ کی تعریف میں کچھ وساط دینے کے مترادف ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی مشکل نہیں آپ امامت پر بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ بات کریں چلے مناظرہ اس کو نہیں کہیں لیکن گفتگو کہلیں ایک سمجھے کہ ایک دسکشن کہلیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا جی کوئی بات نہیں آپ مناظرہ کہہ دیں میں ہم نے وہ ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے نا ایک جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا میں اچھا تھا کہ تھوڑا شیعہ مذہب میں جو مسئلہ امامت ہے کہ امام کیا ہوتا ہے اس کی سب جو ہے وہ تعریف کیا ہوتی ہے تھوڑا اس پر ہم بات کر لیں تو پھر ٹائم رکھ کے ہم بات کرتے ہیں پھر اس طرح ہم بات کریں تو تھوڑا سا سابرہ بگو نہیں اس سے کرتے ہیں کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات ہیں کچھ تنقیہات ہیں مسئلہ امامت پر امامت کیا ہے اور اس کے درجہ کیا ہے تھوڑا سوالات ہیں میرے تو اس پر اگر بات ہو دس منٹ یہ لی ہے دس منٹ تک سوال جواب ہو ایک سوال آپ کریں ایک سوال میں کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو شروع کروں میں اپنا سوال پہلے بسم اللہ بسم اللہ اچھا پہلا سوال میں آئی ہے امام جو ہے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں جو فرائض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجالاتے تھے جو ان کے لیے مخصوص ہے پیغمبر کے لیے وہ تو ان کے وفات کے بعد کوئی نہیں چلا سکتا لیکن جو ان کے لیے مخصوص نہیں ہے باقی سب فرائض ہدایتِ انام حفظ شریعت عن التحریف والانحراف اور مظلوم کا ہاتھ پکڑنا اور ظالم سے اس کا حق دلا دینا اور جو لوگ ہدایت کے مائل ہیں ان کو ہدایت دینا یہ سب اس نہ صرف انسانوں کے بلکہ دوسرے مخلوقات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے نظیر ہیں تو ان کے خلیفہ ہیں ان کے جانشین ہیں تمام مخلوقات پر اللہ کی جانب سے یہ امام ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہ کہیں کہ امام جو ہے وہ انبیاء کے جانشین ہے ایک سمپل ڈیفینیشن جی ہم کہہ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کا سوال اس پر تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک سوال کی بات کی دی ہم نے ابھی آپ کے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتاتا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ کو بھی پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بار بار خبر دی کہ میرے امت کے تحتر فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے اور یہ بھی بتا ہے صحابہ سے خطاب کر کے کہ تم یہود و نصارہ کی نقش قدم پہ چلو گے شبران بشبران و ذرعان بذرع اور ہمیں پتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے کتابوں کو چینج کیا ہے یہود و نصارہ نے اپنی شریعت کو چینج کیا ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ ان میں سے تمام فرقے جہنمی ہو گئے سوائے ایک فرقے تو اب ہمیں یہ دوسری جانب سے یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلاف اختلاف کا اصل جڑھ ہے مسلمانوں میں جس کی وجہ سے وہ توحید میں بھی اختلاف کرتے ہیں اللہ کے صفات میں بھی اختلاف کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے منازل و ان کا عصمت وغیرہ میں اختلاف کرتے ہیں قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں شریعت کے فروع الدین کے مختلف حکام میں اختلاف کرتے ہیں وہ مسئلہ امامت مسئلہ خلافت اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو بھی پتا کہ رسول تو دنیا سے جانے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری امت نے جہنمی ہونا ہے سوائے ایک فرقے کے اور اللہ اور رسول کو پتا ہے کہ اس کا اساس جو ہے مسئلہ امامت ہے مسئلہ امامت ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنے بعد کسی کی تائین کرتے ہیں یہ گا نا آپ کے عقیدے کے مطابق اور نہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ میں تائین نہیں کرتا تم تائین کرو بھائی ٹھیک ہے نا بالکل وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّشَ ایک طرف سے ہم نے ہر چیز کی بیان کیا دوسری طرف سے جو سب سے اہم ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اور آج تک ہم اور آپ بیٹھنا ہیں یہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں مسئلہ امامت مسئلہ خلافت تو اب بتائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی اتنی بڑی عمر حدایت میں اتنی بڑی جو ہے خامی نستجیر و باللہ اور اتنی بڑی خیانت غداری عمت سے کیوں کیا آپ نے کافی لمبا سوال کر لیا سمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے خلیفہ کو نہیں منتخب کیا تو تھوڑا سا میں حلقی تفصیل کروں گا اس پر کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقامات کے پابند ہیں ٹھیک ہے جی اور جس بات کا ذمہ اللہ طرح نے لے لیا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ٹینشن کوئی پریشان کی بات نہیں ہوتی جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا خلافت کا جب اللہ تعالی زمہ لے رہے ہیں خلافت کا جب اللہ تعالی زمہ لے رہے ہیں تو اللہ کو کیا پریشانی ہوگی کہ میرے خرمت تباہ ہوگی برباض ہوگی اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بات میں کیونکہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ نے وائدہ کر لیا ہے کہ میں خلافت دوں گا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی اور نام بتانے کی اگر نام کا حکم ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے جس طرح توحید کا بتا دیا رسالت کا بتا دیا ہر چیز بتا دی لیکن اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا نام بھی خلیفہ کا نام بھی بتا دیتے لیکن اللہ کی طرف حکم نہیں تھا اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا اللہ خلیفہ بناے گا تو اس لیے اللہ کی نبی نے نام نہیں بتایا بات سمپل سی ہے محویٰ صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھنا یہ خلود جہنم کا سبب ہے آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال سنانے دیں آپ پیغمبر دیکھیں جب پنس جائیں وہاں پر آپ اچھی سے چھوٹی سے موٹی سے چھکنی سے جھوٹ بنا دیں یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں پیغمبر نے اس بات پر اعتماد کیا کیونکہ اللہ نے یہ کس حدیث میں لکھا ہے کان پہ لکھا ہے یا آپ نے اسی مجلس میں بنا دی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی وزیراعظم کوئی صدر کسی عام اپنے وزیراعظم سے یہ کہہ دے کہ یہ میرا وزیراعظم ہے میں کام کروں گا تو وزیر کو پرشان نہیں ہوگی کسی بات کی کبھی نہیں ہوگی ایک اکل کی بات ہے سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑے عوضے والا اپنے کم عوضے والے سے وائدہ کرتا ہے تو کم عوضے والے کو بڑے پر یقین ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ اعتراض کریں بھلے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا کوئی پرشان نہیں تھی آخر تب کوئی پرشان نہیں تھے بات یہی ہے نا دیکھیں معاویہ صاحب دیکھیں اعتراض اللہ پر بھی ہے آپ کے مذہب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ہے ایک طرف سے تو بتایا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا کوئی دوسرا آکے بتا دے گا بعد میں یہ تو ہو گئی کہ اس پر چھوڑ دیا کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہے اور اختلافات ہوں گے اس امت میں اختلاف وہ ہیں یہ ہیں یا نہیں امت وہ ہیں پیغمبر نے جھوڑ پالیا سچ بولا سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے یہ بھی سچ ہے یا جھوڑ ہے یہ رزبی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سب جہنمی سوائے سب ما 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 علیہ انا و اہلو بیتی الطاہرین علیہ اصحاب سے مراد اہلو بیتی کوئی بات نہیں ایک ہی سارے سارے ایک ہی ہیں سارے ایک ہی ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ سب جہنمی ہو جائیں گے اور اختلافات ہر مسئلے پر ہے توحید سے لے کر مستحبات تک ہے کہ نہیں بھائی مکروحات تک ہر مسئلے پر اختلافات ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں پر نبی نے اللہ پہ چھوڑ دی تو ہم سوال کریں اللہ نے کیوں نہیں بتایا خلافت کیوں حل نہیں کیا بھائی نہ نام بتایا دیکھیں اللہ کی مرضی اللہ ظلم کر سکتا اللہ اللہ نے اپنی مرضی سے غلط کام کیا بھائی آپ بتایں اللہ نے اللہ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت اختلافی مسئلہ ہے اس کے وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائیں گے اور جہنمی اکثریت امت جہنمی کی ہو جائیں گے جہنمی ہو جائیں گے تہتر میں سے بہتر جہنمی ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے کیوں نہیں بتایا بھائی آپ کہتے ہیں رسول نے اللہ پہ اعتماد کیا چلے اللہ پہ تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا آپ کا اللہ ظالم ہے نا اللہ اللہ امت کا غدار ہے یا آپ کا مذہبت تلے یا امامت کے مسئلے پر یا اللہ امت کا غدار ہے آپ نے اعتراض کر لیا اب میری بات سنیں جی سر آپ یہ کریں کہ اللہ تعالی نام لے کر بتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی نام لے کر بتاتا یا طریقہ بتاتا بھئی مسکوتنان نہیں چھوڑتا آپ کہتے ہیں کوئی نہ طریقہ بتا دیا کہ آپ امام کیسے بنائیں گے نہ نام بتایا کچھ بھی اور کہہ دیا دین بھی کامل ہے اور یہ بھی اوپر سے یہ بھی جھوٹ کہ دین کامل ہے اب بھئی یہ ملہ نصردین کا قبر ہے پتہ اس کا قبر کیا تین طرف دیوہار ہیں دروازے پہ تعلیٰ لکھا ہے اور ایک طرف دیوہار ہی نہیں ہے یہ تو ملہ نصردین کا قبر ہوا نا اللہ مصاب یہ کیسے دین کامل ہے اللہ کیسا حکیم ہے کیسا رحیم ہے جب اس نے خوب پور امت کو خود نہ ہے تو اس نے اختلاف میں ڈال دیا امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہوا ہے اختلاف نہیں امت میں ابھی آپ نے کہا تیاتر فرقے ہیں سب جہنمی اسوائے ایک فرقے کے پوری بات سن لیں آدھے میں کیوں گھٹتے ہیں خلافت کے وقت تک کیا اختلاف ہوا تھا مجھے بتائیں صرف معجر انسار کے اختلاف ہوا تھا نا سن لیں بری بات سن لیں بات میں بیج میں نکاٹی گا خلافت کے دوران صرف معجر انسار کا اختلاف ہوا وہ بھی جب شیخین رضی اللہ عنہ سقیفہ میں گئے اور کہا کہ اس کے بعد دو مستحالی ہو گیا نا یہاں تک سعاد نے انہوں نے بیعت کر لی تھی کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس وقت یہ بعد میں اختلاف بنائیں جب عبداللہ میں سباہ آیا ہے اس کے بعد اختلاف بنائیں ابھی بسترم ہے نا بسترم ہے یہ کہتے ہیں بعد میں اختلاف نہیں اختلاف تو ہوتا ہی نہیں ابھی تو اختلاف ہے نا مجھے اجازت دیں بات کرنے کی چلیں آپ کیا بات ہم مان لیں کہ بعد میں اختلاف ہوئی ہے تو اس اختلاف کی دور کر لیتا نا اللہ اللہ جب ہادی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہادی ہے وہ ایک لمحے کے لئے تو ہادی نہیں ہے نا قیمت تک ہادی ہے اختلاف دور کرنے کے لئے خجت چوڑ جاتے آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں تھا شروع میں یہ بات بھی آپ کی جھوٹ ہے دیکھیں عزیزو جب پنس جائیں اسی وقت ایک چکنی سے جھوٹ بنا کے لوگوں کو کلائیں اس طرح تو ہر مذہب صحیح ہے اس طرح تو کوئی مذہب باطلی نہیں ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس طرح بیماری پر ہیں کہتے ہیں بعد میں اختلاف ہوا تھا بڑھو بخاری کو ایک جگہ نہیں میری طرف دیکھو کتاب چیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں پہلے پڑھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس طرح بیماری پر ہیں صحابہ نے نبی نے فرمایا کہ میں قلم خاغذ لاؤں میں توسیت لگنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ صحابہ نے کہا حضبنا کتاب اللہ صحابہ سچ ہیں یا نبی سچ ہیں تمہارا عقیدہ حضبنا کتاب اللہ تم مجھے بتاؤ تم مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ہے کوئی کہہ دے حضبنا کتاب اللہ جس کی تم تکفیر نہ کرو وہ حضبنا کتاب اللہ کہنے والا عمر بن الخطاب نہیں تھا آج اگر دنیا میں ایک مسلمان کہہ دے حضبنا کتاب اس کو یہی تکفیر کرے گا بلکل غلط کا ہے یہ بلکل غلط ہے کفر ہے حضبنا کتاب اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجلس میں بیٹے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں خلم و خاغذ لکھنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے یہ زیادہ عالم ہے پیغمبر عالم ہے بتا ہے نا سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا یہ جوڑ آپ نے کیوں بولا اللہم صاحب آپ نے یہ جوڑ کیوں بولا کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا حیات النبی میں مسئلہ امامت پر اختلاف ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ بات جا رہی ہے کہیں اور آپ نے سوال کر لیا میں نے جواب دے دیا جو میرا حقف تھا آپ قبول نہیں کرتے بھلے قبول نہ کریں ان کے جواب آپ لوگوں نے سن لیا ان کے جواب کے مطابق اللہ امت کا غدار ہے یا ان کے مذہب باتل امامت میں یا اللہ امت کا غدار ہے اللہ کی غداری کا جواب دے دوں اللہ کی غداری کا جواب دے دوں میرا نزیق میرا نزیق نبی نے اللہ پر ایک ان کیا اور اللہ نے ہمرا کام کر دیا اللہ نے کیوں بیان نہیں کیا بھائی اللہ نے کیوں امامت نہیں بیان کیا امام کون ہے بتا دیتا یا یہ کہ امام امام بنانے کا طریقہ کیا ہے نہیں یہ بتایا نا وہ بتایا تو امت کو ڈال جائے نا حیرت میں اللہ کی غداری ہے نا ان کے مذہب میں ان کے مذہب میں اللہ غدار ہے یا تو ان کا مذہب باتل یا اللہ رحمان و رحیم ہے عبداللہ بن صبح آیا اس نے کہا کہ علی خلیفہ ہے اس کے بعد پرشان امت ہوئی ہے اس سے پہلے امت پرشان نہیں تھی اگر میں ثابت کروں کہ خود مصطفیٰ نے فرمایا کیا خلیفہ ہیں میرے خلیفہ ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بعد میں اختلاف ہوا ہے بعد میں اختلاف ہوا ہے کیوں جھوڑ کیوں کہہ رہا معاویہ صاحب پیغمبر کے بستر پہ ابھی میں نے کہا ہے پیغمبر کہا نا قلم خواست لاو وہاں پہ آواز بلدنی کی تھی صاحبہ نے لڑت پھر کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بگاڑی ہوا سے نکال دیا تو جو پیغمبر کو انہوں نے پیغمبر گالی دیا تھا اور کیا ہوا تھا پیغمبر کو گالی دیا پیغمبر کو گالی دیا ہے کہ انہوں نے ہویا جو میری بات تو سنے نا اللہ نے جو اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم لکھوا ہو خلافہ دیالی لکھوا ہو وہ حکم پورا کیا نہ نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ الگ بات ہے جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لکھنے دیں گے نہیں لکھنے دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا ان کو نکالنے کے بعد رات کو امیر المعنی علیہ السلام کو بلایا سلمان مقداد ابو ذر کو بلا دیا ان کو شاہد بنایا شاہد بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیا بھئی یہی عرض کرو نا سنو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المعنی علیہ السلام سے لے کر باروے امام تک سب کا نام لکھا دیا پیغمبر نے یہ کنا لکھا ہوا ہے کتاب سلیم ابن قیص میں لکھا ہے سیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سننے کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو شیع کتاب میں اللہ عادل اللہ رحمن رحیم حادی ہے آپ کے کتاب میں اللہ غدہر ہے آپ کے حقیدے کے مطابق اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے ایک بولا ہے یہ دیکھو یہ عبداللہ ابن سبا یہ آپ کی کتاب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے چاہے تم مانو چاہے تم روو معاویہ دیکھو انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ انکا لست نبیم بعد و انت خلیفتی و انت خلیفتی فی کل مؤمنم من بعد حاشہ نمبر ایک اسناد و حسن یہ انت خلیفتی دیکھو جب جوٹ بنانا ہر مذہب سیئے جوٹ بنانا ہر مذہب سیئے یہ سلائم کی نہیں ہے یہ سلائم کی حدیث نہیں ہے یہ سلائم کی حدیث نہیں ہے یہ یا بن سلائم رابی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں عمر نے کہا نبی نے خلیفہ نہیں بنایا آپ کہتے ہیں نا کہ عمر نے یہ کہا ہے یحیاء ابن سلائم صدوقن 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 منکر کی تعریف کرو منکر کی تعریف یہ بھی یہ بھی منکر حدیث ہے سبت دے رہے میرے بات سورو معاویہ بھائی معاویہ یہ بھی منکرdos یہ قرآن کیا ہے یہ صحیح ہے یہ متواتر ہے مخلوف نہیں خلیفہ ہوتا ہے بات کے لئے خلیفہ ہوتا ہے بات کے لئے خرآن میں خلیفہ کون ہے خرآن میں خلیفہ کون ہے زندگی میں شریک حیات کون ہے شریک حیات شریک امر امامت کون ہے اختلاف زندگی میں یوشہ ابن نون افضل ہے یا حارون افضل ہے یوشہ افضل ہے یوشہ افضل ہے یا حارون افضل ہے افضلی بات نہیں چل رہی نا میں افضلیت کی پوچھ رہا ہوں یوشہ افضل ہے یوشہ افضل ہے یا حارون افضل ہے یوشہ افضل ہے یا حارون افضل ہے یو آپ نہیں دے رہا میں یوشا کا پوچھا ہوں یوشا افضل ہے یا حارون افضل ہے جب اگر حارون زندہ حارون کی طاعت یوشا پہ واجب ہے یا نہیں ہے تعلود بھی منصوب من اللہ ہے تعلود منصوب من اللہ ہے تم نے کہا کہاں سے نکال لیک افضل نہیں ہے بنی اسرائیل میں اچھا اس طرح گفتگونی ہوگی دوسرے کے بات کٹ نہیں کٹ سکتے چلیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے اب مجھے یہ سوال آپ کے سوال سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں نبی نے اللہ پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا اللہ نے یہ غداری کیوں کی امت سے بس جواب دوں میں بھی دوا جواب دو اللہ نے کیوں غداری کی اللہ تعالی نے جب صفات بیان کر دی ہیں آیت جس تخلاف میں اور بہت ساری آیات میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا جس ساری معجرین کی اللہ نے صفات بتائی ہے وہ آیت پڑھو جس میں خلافت کا وہ آیت پڑھو جس میں ابوبکر کی خلافت ہے نام دہو نہیں مانتے ابوبکر دیکھو جس حبot آئیت پڑھو وہ آیت پڑھو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں صفات بتا دی خلیفے کی بتا دو وہ آیت پڑھو وہ آیت ہے نہیں وہ آیت ہے نہیں جو ابوبکر پر پوری آتی ہو وہ صرف اہل بیت علم سلام پر پوری آتی ہیں خلافت کی آیات صرف اہل بیت علم سلام پر پوری آتی ہیں اور ابوبکر نے خود کہا کہ میرے خلافت منصوب نہیں منصوص نہیں تمہارا اجماع ہے کہ وہ واقعی خلافت منصوص نہیں ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں ابھی مانتے ہیں منصوص بھی علم نہیں ہے منصوص بھی صفات ہیں یہ ہم مانتے ہیں صفاتوں کی موجود ہیں قرآن بھاگ میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیس کئی اور نکل جائے گی اس لئے ہم رہیں امامت پر آپ نے سوال کر لیا ٹھیک ہے بھائی عرض یہ ہے میرے عزیز اچھا میں اب مجھے 32 سیکنڈ جواب دینے کے دے دو دیکھو اگر اللہ تعالی نام لے کر امام بتا دیتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا کوئی اختلاف نہیں رہ جائے جیسے ابھی میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ یہ متواتر حدیث ہے اور حارون حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری عمت پر ان کی طاعت موجود تھی مواجب تھی اگر وہ زندہ رہتے موسیٰ علیہ السلام کے بات تو لازمی بات ہے کہ ان کی طاعت سب پر ہوتی وحیوشہ وغیرہ سب سے افضلتے پھر میں نے حدیث دیکھا ہے انت خلیفتی في كل مؤمن من بعدی علیون ولیون كل مؤمن من بعدی یہ سب من عطا علیان علیہ السلام فقط عطا عنی ومن عصاو فقط افصال یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر بتا دیں کہ میرے پاس میرے بعد امام کون ہے تو کوئی اختلاف ہی نہیں مگر وہ شخص جو اختلاف کرتا ہے حجت کے بعد دنیا طلبی کے لیے جیسے انہوں نے حیات پیغمبر میں کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں قلم خاغذ لاوکے میں کتاب لے گئے کہتا ہے یہ بکواس کر رہے ہیں نستجی رباللہ یہ حضیان کہہ رہے ہیں جو عرض یہ ہے ہمارے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی اللہ نے غداری نہیں کی آپ کہتے ہیں اللہ تعالی نے غداری کی بتائے نہیں صحابہ کو پتائے نہیں چلا صحابہ آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں یہاں اس حد تک کہ عمر نے خود کہا کہ بھئی تو ابی بکر انفلت بس کوئی ٹائم ہو گیا نا چھوڑیں اب چھوڑیں اپنے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہم چھوڑتے ہیں جو ہے امام پر امام فیصلہ کر لے گی آپ کا صحیح موقع اگر اللہ نے ابو بکر کے صفات قرآن میں بتا دیے قرآن میں بتا دیے تو عمر نے کیوں کہا کہ اس کی بیعت فلتا ہے جس کی خلافت منسوس بے صفات قرآن میں ہے اس کی بیعت کو اس کی بیعت کو غلطی کہنا یہ کفر نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا اس نس کا فائدہ ہی کیا اس نس کا فائدہ ہی کیا پر اگر صفات سب میں ہیں تو پھر رف اختلاف نہیں ہے رف اختلاف نہیں وہ صفات کونسی ہے خلافت والی کونسی صفات ہے ابو بکر میں خلافت والی کونسی صفات ہے ابو بکر میں خلافت کونسی صفات ہے ابو بکر میں مجھے بتاؤ اللہ صاحب مینا ٹائمز ہے ہو رہا ہے آپ دار ایسا کریں کہ سوال بے سوال چھ دیکھیں دیکھیں خلیفہ کے لئے شجاع ہونا ضروریہ ہے نہیں ہے خلیفہ کے لئے شجاہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے الحمدللہ سجاہ ہیں وہ ایک جنگ میں اس کے شجاہ دکھاؤ ایک جنگ میں اس کے شجاہ دکھاؤ آپ پہ اور جا رہے ہیں چھوڑے اس بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں ابوبکر کے صفات قرآن میں موجود ہیں ایک صفات دکھاؤ نا مجھے کیوں نہیں دکھا رہا ہے قرآن پہ جھوٹ میں بالکل آذر ہوں آپ نے کہا ایک سوال لیں میں نے خاموش لگے جواب سنانا آپ نے اسی سوال کبھی جواب نہیں دیا آپی کے سوال میں آپ کو ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی غدہ رہا ہے نبی ہی غدہ رہا ہے دینی ناقص قرآن ہی ہے قرآن سب ناقص ہے قرآن جھوٹ ہے لقد نفضل نہ علی کر دکھ تبیانے لکل شئی ایسا تھوڑا کچھ سکنٹ صبر کیجئے گا میرا پہلا سوال تھا کہ امام کی تعریف کیا شیعہ مذہب میں آپ نے کہا کہ نبی کا جانہ شین اس کا جواب یہ تھا میرا جواب اس سے زیادہ وسیع تھا وہ آپ اس کو چینج کر رہا ہے مظلوم کو حق دلوائے گا شریعت کی حفاظت کرے گا یہ سارا جواب تھا نبی کے سارے فرائض مگر وہ فرائض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ہیں وہ سب بجا لائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبی کے سارے فرائض نبی کے سارے فرائض دوسرا میرا سوال یہ ہے امام نبی اور رسول ان میں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے آپ پہلے بتاؤ سوال میرا ہے میں بتاؤں ٹھیک ہے ہمارے نزدیک امام کوئی منصب نہیں ہے نبی کی تعریف نبی کی تعریف شرح مقصد میں لکھا ہوا ہے انسان باسا اللہ الالخلقی لتبلیغ الاحکام نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے تبلیغ اکاری اپنی مخلوق در بیجا ہوتا ہے اور آگے فرق لکھا ہوا ہے جو انبیاء تبلیغ کے لئے مبوس نہیں تھے وہ انبی نہیں ہے نہیں وہ کسی مبوس ہے اللہ کے بہت سارے انبیاء ہیں جن کی کوئی امت نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام میں کہاں تبلیغ اکاروں کرتے تھے آپ کی تعریف باتتے لے دوبارہ صحیح تعریف لیکھاؤ تعریف نہیں غلط باتتے لے نا آپ تعریف کرنے چلیں نبی میں آپ کے اپنی کتابوں سے میں نے بہت دفعہ تعریف کیا ہے نبی کی وہ وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے ٹھیک ہے رسول بھی وہ یہ رسول بھی وہ یہ جس کو اللہ کہہ دے کہ تو رسول ہے نبی یہ نہیں ہے کہ اگر ملائکہ اسے بات کریں تو بہت نبی بن جاتا ہے کیونکہ ملائکہ نے بہت ساروں سے بات کیا بہت ساروں سے بات کی وہ نبی نہیں تھے مریم علیہ السلام نبی وہ نہیں جو تبلیغ احکام کرے مولوی بھی تبلیغ احکام کرتے ہیں نبی وہ نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ بیجے تبلیغ احکام کے لیے ہو تو وہ نبی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سار انبیاء کو بجے ہیں جو تبلیغ احکام نہیں کرتے تھے جن کی کوئی امت تبلیغ پر معبوز نہیں تھے نبی پر نجبی کا کیا مطلب ہے نبی وہی ہے جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے اللہ کی جانب سے ایک عزاز ہے خطاب ہے اور رسول وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے رسول ہے امام کون ہے امام جو ہے جس کو اللہ کہہ دے تو امام ہے تو امام یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے ایک امام ہو ایک شخص امام ہو اللہ اس کو یہ نووت کا لقب نہ دے رسالت کی ٹائٹل نہ دے وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہو سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ واقعہ ہو بھی چکا ہے بس ٹھیک ہے یعنی امام نبی اور رسول یہ وہ ہی ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ تُو نبی ہے تم رسول ہو یا تم امام ہو بس ٹھیک ہے یہ سمپل ہی ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے وہ بتا دی میں نے آپ قبول نہیں کر رہے ٹھیک ہے چھوڑ دی اب آئیں تیسرے کسن پر آئے ہوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی امام ہوتا ہی نہیں ہے امام ہمارے سے کوئی امام ہوتا نہیں ہے تو ان کے تن تمہارا مذہبی باتیں لے پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے وہ الگ ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں اس کو خلیفہ کہتا ہے خلیفہ ہوتا ہے دوسری لیاز سے اس کی کیا تعریف ہے اس کی کیا تعریف ہے خلیفہ جو ہے نبی کا جانشین نبی کا جانشین کیسے بنتا ہے کیسے بنتا خلیفہ پھر آپ کہیں اور جا رہے ہیں پھر آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں نہیں ہے جانشین کون ہوتا کون جانشین ہوتا بھئی جانشین اللہ کے جانشین کوئی ہو سکتا ہے ابوبکر پہ ہے عمر بھی ہے کس طرح بھی طریقے مختلف کیوں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ابوبکر عمر کی خلافت شرعی ہے اس کے مشروعیت کا میعار کیا ہاں بھئی مختلف میارات ہیں مختلف میارات ہیں ایک تو یہ کہ شورا نے بنا لیا وہ بھی خلیفہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اس خلیفہ نے ختم کر لیا وہ بھی خلیفہ ہو جائے گا یہ مختلف طریقے ہمارے پاس ہیں جو زبردستی بنے جو تلوار کے زور سے بنے وہ خلیفہ بنتا نہیں بنا اگر کوئی زبردستی بنے زبردستی بنے اگر اس کو قبول کیا جاتا ہے شورا نے قبول کلیات بس اگر شورا نے قبول نہیں کیا زبردستی بن گئے بغیر مشورے کے خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے منصور دوانقی منصور دوانقی ابو جعفر منصور ادلکل سے پہلے صفاح صفاح اس نے خلیفہ کو قتل کیا پورے بنی امیہ کو اس نے زبردستی بنے اگر دیا ان کے مردوں کو قبروں سے نکال کے جلا دیا معاویہ کو آپ جس معاویہ پہ ناز کرتے ہیں معاویہ کو قبر سے نکال کے اس نے جلا دیا چاہم میں آپ کے خلیفہ نا آپ کے علماء نے سب نے اس کو آپ کے علماء نے اس کو امیر المؤمنین بھی کہا آپ کے علماء نے اس کے ساتھ بیعت بھی کیا آپ کے علماء نے اس کے خلافت پر اجماع بھی کیا اس نے نہ مشورہ کیا کچھ بھی نہیں کیا اس نے موجودہ خلیفہ کو ہاں قتل کیا زبا کیا اس کے آسلاف کو قبروں سے نکال کے اس نے جلا دیا ہے اور اس نے خود خلیفہ کہلا ہے ٹھیک نا کوئی مسئلہ نہیں یہ اس کا اپنا فیال ہے اللہ کو جواب دے گا ٹھیک اگر خلیفہ فاسق بھی ہو تو اس کی خلیفہ فاسق ہو پھر بھی خلیفہ ہے ہاں ہمارے رضی چل جاتا ہے چل جاتا ہے سب چل جاتا ہے خلیفہ اگر شراب پیتا ہے دیکھیں یہ اس کو جو نیک خلیفہ ہے اس کا ہم اعترام کریں گے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت کریں اللہ کی جو نا فرمانی میں نہ ہو تو جو اللہ کی فرما کرے گا ٹھیک ہے جو نا فرمانوں کو اس میں اطاعت نہیں کریں گے اس کی ختم بات سمبل بات یہی ہے دیکھو عزیزوں ان کے مذہب میں ان کے مذہب میں فاسق بھی نماز شرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کیا ہوتا ہے نبی کا جانشین ہوتا ہے نبی کا جانشین ہے اس نبی خود بولا ہے اور خلیفہ جو ہے فاسق بھی ہے وہ خلافت چل جاتا ہے چل جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ ان کے مذہب دیکھو اللہ بھی غدار رسول بھی غدار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بے نماز شیطان بھی آ جائے نا فاسق پھرانے خلیفہ سب کو قتل کرے ان کو مردوں کو قبروں سے نکال کے جلا بھی دے پھر بھی چل جاتا ہے سب چل جاتا ہے آپ کے مذہب میں تو ہے بیعت کر رہے ہیں دیکھیں کوئی دکھاؤ αλλά ہم کہتے ہیں بیعت نہیں کیا بیعت نہیں کیا وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ میں چاہ رہا ہوں ہمارا موقف یہ ہے کہ aisle ہمارا موقف یہ ہے چکنی سے ایک جھوٹ بنا کے لوگوں کو کلاتے ہیں اب بھی آپ کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث ہے وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے کافر خلیفے کی بیعت کی وہ دکھاؤ وہ حدیث وہ حدیث کیوں نہیں دکھاؤ رہے پچھلے ہفتے عبداللطیف کو دس دفعہ میں نے کہہ دیا کہ دکھاؤ پوری حدیث دکھاؤ ایڈرس دے دو پہلے میں بھی کول لیتا ہوں آپ علیہ جا تبرسی کو لے علیہ جا تبرسی علیہ احتجاج آپ حدیث دکھاؤیں کس صفحہ پر ہے کس فرنٹ پر ہے میرے پاس صفحہ 113 میں کھولتا ہوں یہاں کو شیئر کرتا ہوں کونسے پبلچر کون ہے صفحہ نمبر 133 منشورہ شریف شریف راضی شریف ہراری جلد نمبر ایک ہے جلد نمبر دو صفحہ 113 ایک یا دو جلد نمبر کونسا ایک یا دو پہلا پہلا اول اول اچھا ایک سا او بارہ میرے سامنے اس میں کیا لکا یہ میں دیکھیں میں نے اسکرم میں شیئر کیا ہوا ہے دیکھیں ذرا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آئے فرمایے کالالو اسامہ حل بائیتہو فکالالنام یا اسامہ فکالالتاہین و قائنہ یہ پولی ہی تھی سے دو تین صفات کی روایت ہے دو تین صفات کی روایت ہے یہ اب کھولیں یہ صفحہ نمبر 112 113 کونسا ہے 113 ہوگا 12 کے آخر ہے 13 شروع ہو رہا ہے بلکارہن اس میں یہ بات میں بھی بلکارہن بھی تو لکھا نا لا بلکارہن تو غیر شریعہ وہ بیعت تو پھر رضا سے نہیں ہے پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اب تیرے شجاہ ہو شریعت کا محافظ ہو امام یہ شریعت کا محافظ کر رہا ہے امام اب سامنے آجاؤ دیکھیں میرے عزیزو اگر آپ کسی دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کارہن یعنی مجبوری کے تحت انہوں نے بیعت کی یعنی ان کو مجبور کیا ہے کہ تلوار درک ہے معافظ کرو یا میں آپ کا سر کاٹوں گا تو شریعت میں اس بیعت کی کوئی وقت ہی نہیں کوئی اہمیت ہی نہیں اگر کوئی شخص آ جائے نا اگر اللہ کی جانب سے حکم ہے قتال حرام ہے اگر اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ قتال حرام ہے یہ بہتدری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تے امار یاصر کی اجازت دیں معاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تے ان کی صحابیہ جناب یاصر کی والدہ کو کفار نے کیسے قتل کیا ان کی فرج میں ان کی شرمگاہ میں دنڈی مار کے قتل کیا تھا نا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کہا ہے کہ وہاں پہ جہاد نہیں کیا جب اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ جہاد کرنا حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکہ میں امیر علیہ وسلم کی کوئی ساتھی نہیں ہے اس لئے جہاد حرام ہے تو یہ بیعت ہے ہی نہیں جس کو تم بیعت کہتے ہو اگر ابھی یہاں پہ کوئی آپ کے گردن پہ تلوار رکھے کہ تم اپنے گھر کے کاغذات دسخت کرو یا میں تجھے قتل کرو آپ دسخت کر لیتے ہیں یہ گھر اس کی ملکیت نہیں بنتی سب لوگ جانتے ہیں یہ گھر اس کی ملکیت نہیں بنے گی کیونکہ آپ نے رضا سے درست نہیں کیا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے رفعان امتی نو چیزیں میرے امت سے اس کی حساب کتاب نہیں ہے ایک اممہ اکری ہوا علیہ جو آپ کوئی اکراہ کیا جائے زبردستی آپ سے کوئی کام کرایا جائے تو اس لئے جس بیعت کو آپ دلیل قرار دے ابو بخیر کی شرعیت خلافت کی مشروعیت کی اس کی خلافت کے باطل ہونے کی دلیل ہے اگر اس کی خلافت صحیح ہوتی تو امیر المعنی علیہ السلام کو اکراہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی دیکھیں ایک طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شجاہ ہونا چاہیے جب امام شجاہ ہے تو امام کیوں بیعت کر رہا ہے مجبورا جب مجبورا بیعت کر رہا ہے تو امام ہوا نہیں امام مانے یا مجبور نہ مانے دنیا میں کوئی نہیں ہے دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر المعنی علیہ السلام کو بزدل کا ہے دنیا میں کوئی نہیں ابوبکر عمر کی کوئی شجاہیت کی کوئی مثال دکھا سکا ہے یہ دو باتیں ثابت ہیں یہ تو ان کی مجبوریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ امیر المعنی علیہ السلام شجاہہ نہیں ہے معاوی صاحب تم کوئی ابوبکر کی شجاہیت کی دلیل لے کے ہونا کہتے ہیں ابوبکر میں خلافت کی خلافت کی صفات ہیں کونسی صفت ہے اس میں وہی سورہ حجرات میں جو نازل ہوئی ہے حبتہ عمال حبتہ عمال اس کے متعلق لازل نہیں ہوئی حبتہ عمال اس کے متعلق لازل نہیں ہوئی چلیں بہرحال اب جب چاہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں شکایت نہ کریں کہ مجھے بولنے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوالات پورے ہونا آپ بیس کھول دیتے ہیں بیس کھولیں آپ سوال پورے کریں میرے سوال کرو نا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر نبی امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اچھا ابھی میرے سوال کے باری ہے نا ابھی میرے سوال کے باری آپ نے اتنا بیس کھولیں بھی سوال کریں گے اچھا چلے چل میں سوال نہیں کرتا ہر نبی امام ہوتا ہے اگر اللہ نے کہہ دیا کہ امام تو امام ہے اگر اللہ نے نہیں کہا تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آگے سوال میں کہہ رہا ہوں کہ بارہ امام میں درجات کا فرق آپ اس میں ہے یا سب کا درجہ ایک ہی ہے علم میں عصمت میں وجوب تاعت میں وجوب تصدیق میں سب برابر ہیں سب برابر ہیں لیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں امیر المعنی علیہ السلام افضل ہیں پہنشتن پاک افضل ہیں اس کے بعد تفاظل اللہ جانتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اممہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں نہیں ہیں حجت ہیں معصوم ہیں امام نہیں ہیں صرف ہمارے بارہ امام ہیں تیرے امام نہیں ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اللہ کی جانب سے حجت ہیں لیکن امامت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ جہاد کرے یعنی مردوں کے ساتھ جا کر مردان جنگ میں جا کر تلوار نکالے جیسے آپ کی والدہ ساتھ نے جمل میں جنگ میں آگئی تھی مردوں کے ساتھ اور امامت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ چور کا ہاتھ کار دے وہ کھوڑا مارے اور لوگوں کی امامت کرے نماز میں امامت کرے اور نماز میں جب امامت کیا جاتا ہے تو امام جماعت کو سجود کرنا پڑتا ہے رکھو کرنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے تو یہ ایک عورت کے لئے عیب ہے عورت کے لئے مناسب نہیں ہے اس کی عفت کے لئے اس کی عزت کے لئے کہ وہ مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں چلی جائے اور روتوں کے لئے مناسب نہیں ہے اور عورت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ مردوں کے سامنے مردوں کے سامنے سر نیچے کرے کیونکہ سر نیچے کرنا مرد کے لئے یا سجدے کے حالت میں جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے لیکن عورت جب نامحروموں کے سامنے کر لیتی ہے تو یہ اس کی حیات صحیح نہیں بنتی اچھی نہیں بنتی اور اسی طرح عورت کے عورت جو ہے عورت میں جنگ کرنے نہیں گئی وہ اپنے والد کی تیمارمداری کے لیے والد کو جب خبر پہنچا ہے والد دیکھیں میں بتا دے تو زرہ پہنی تھی نا کمانڈر انچیف تھی وہ اس کے باپ نے بھی تلوار نہیں چلایا اچھا مجھے بات کرنا ہے تو سوال کرو نا تو جواب سنو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم باز روایت میں یہی ہے کہ ان کو خبر پہنچے ان کے والد گرامی زخمی ہو گئے تو وہ والد کی تیمارداری کے لیے آئیے ہیں نا آپ کی والدہ کو اللہ نے کہتا یا علی حرب کا حربی امیر المہینہ علیہ السلام سے لڑنا انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم علی علیہ السلام سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے تو یہ زرہ پہن کے کمانڈر ان چیف بن کے وہ بھئی بکتر بند ہونٹنی پر ہونٹنی کو بھی ان لوگوں نے زرہ پہنائے حقیقت ہے اس پہ بیٹھ کے آئیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلوار تو اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں چلائی پیشرا موجود تھے جو اممہ کا اعترام نہیں کرتے تھے اس لئے اممہ نے زرہ پہن لی تھی پیغمبر کی وسیعت یہی ہے پیغمبر کی وسیعت یہی ہے کہ اس کی عورت جو ہے کہ اس کے عورت جو ہے اس کی وائف تم راضی ہو تیری عورت جو ہندوستان کے جنگ میں چلے جائے آپ راضی ہو تیری بیوی جو ہے کمانڈر کمانڈر بنے ہندوستان کے پاکستانی فوج میں چل آپ راضی ہو جو اپنی بیوی کے لئے راضی نہیں ہے یہ پیغمبر کی بیوی سے یہ راضی ہیں نستجیر رب اللہ جنگ میں نہیں گئی ہے وہ نبی کی تیماردہ نبی کی خدمت ہو رہا ہے کمانڈر بن کے جانا ہو رہا ہے تو اس لئے فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ اب میری باری ہے تم نے دو تین سوال کیا نا معاوی اب میری باری ہے میں سوال کروں میری باری ہے تم نے کہا کہ ابوبکر میں خلافت کے صفات ہیں عمر میں خلافت کے صفات ہیں بخاری میں لکھا ہے حدیث پوری پڑھیں پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں اس نے خود اب میں ٹائم نہیں لینا رہا چاہ رہا تھا سوال پڑھنے میں اس نے خود ملاجزہ کیا آپ کا یہ موضوع ہے اب یہیں جائیں بتا تھا مجھے آپ اس نے کہا کہ پورا پڑھو چلیں چلیں ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ مزا آگا اب بہت مزا آگا انشاءاللہ آہ بے 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 اچھا میں دکھا پڑھ لیتا ہوں مولی صاحب آپ پانس گئے ہیں جی اچھا یہ کتاب ہے اس سنن الكبراء للنسائی شاب مؤسسة الرسال الجزء الخامس یہاں پر استعمال الشعاراء المعمونین علی الحکم ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے حدیث سی بشارت بخاری اسی سند کے ساتھ بخاری میں موجود ہے اسی الفاظ کے ساتھ بنی تمیم کا عرف آیا تھا عمر نے کہا کہ عمر القاقہ ابن معبد قاقہ ابن معبد کو وہاں پہ حاکم بنا دیں نمائندہ بنا دیں عمر نے کہا کہ نہیں اقرائب نے حابس کو بنا دیں فتمار آیا دونوں نے اپس میں جگڑا کیا دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں جہاں تک یہ آیت ختم ہو گئی ہے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ سورہ حجرات یہاں پر نازل ہوئی ہے ان میں سے ایک آیت یہی ہے اسی واقعہ کو نقل کرتے ہوئے بخاری میں یہ روایت ملائزہ فرمائی ہے یہ ہے سی بخاری یا دارحیات تراث العربی یہاں پر ملائزہ فرمائی ہے حدیث نمبر چاہ پانچ ہزار چار ہزار آٹھ سو پنتالیس اس میں ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں قاد الخیران ایحلک ابابکر و عمر دو اچھے لوگ قریب تھے کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی ابی بکر و عمر بلکہ ہلاک ہو گئے عرض یہ ہے جس کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے انہ الذین کیا آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اللہم صاحب ان کو قرآن کہتا ہے کہ لا یعقل ہیں یہ لا یعقل ہیں ان کی عقل ہیں ٹیم لگا لیں ٹیم لگا لیں پانچ منٹ کا ٹیم لگا لیں بہی میں نے سوال ختم ہے آپ جواب دے دو ٹیم کیا لگانا اب ٹیم لگانا ہے پانچ منٹ کا سوال جواب ختم ہے سوال جواب ختم ہو گئی آپ کے امامت پر جانا چاہ رہتے ہیں آپ نے تین سوال کی جواب چاہیے آپ کو جواب چاہیے دیکھیں نا یہ جواب شروع گا پھر پیس لبی چلی جائے گی اوکی جواب دے دو جواب دے دو میں نے پانچ میں نے لیا تھا جو آپ میں نے پانچ میں لیے تھا جواب دینے میں جواب پانچ میں لینا چاہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین آپ بھی دیکھیں کہ یہ اتراز ان کا بہت فیوریٹ اتراز ہے ہم پھر کہ یہ اتراز کرتے ہیں لیکن ناظرین پوری نہیں پڑتے یہ جو واقعہ نے پڑھا ہے کہ سیدہ اوپکر عمر نے تیز ہوا سے بات کی پھر آیت بعد میں تو رہی ہے اب واقعہ پہلے کہا ہے آیت بعد میں تو رہی ہے اب جب آیت بعد میں تو رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد کبھی نہیں پڑھیں گے آپ اس کے لیے شیئر کر رہا ہوں باہر میں آئی باہر میں آئی ہے باہر میں آئی ہے اب بھئی جب اسی واقعہ میں آئی ہے کہ ان کی عقل نہیں ہے نا ان کی عقل نہیں ہے اب جواب سن لیں نا انہوں نے یہ اتراز کیا خلیفہ کے صفات قرآن اب سنتو لیں نا سنتو لیں احمد رکھیں بھی تو انہوں نے اتراز کیا کہ لا طرف او اسواد وکم والی بات بر ابو بگر عمر نے میں نے وہ پڑی نہیں ہے قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی انہ الذین نے انا دونا کیا اب سنتو لیں نا سنتو لیں نا اب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد کیا ہوا یہ آیت دیکھیں میں نے حاکم کی روایت کھولی ہے اور یہ صحیح ہے ذرا دیکھیں آپ یہ آیت ہے اس کے بعد کیا ہے میں آپ سے بالکل راز کے آہستہ آرام سے بات کروں گا یہ آیت کرنے کے بعد کی بات ہے آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے حدیث صحیح ہے اللہ صحیح شرط اللہ صحیح مسلم ٹھیک ہے یہ ابو بگر کی روایت ہے اور بخاری میں ہی موجود ہے اس سورہ حجرات کی تفسیر میں ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اس کے بعد عمر اس طرح آہستے بات کرتے تھے جس طرح دوبارہ پوچھتے تھے اللہ کی نبی عمر آپ کیا فرما رہے ہیں اس طرح آہستے بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یہ عبدالعہ زبیر کا کول ہے اسی روایت میں اسی بخاری میں سوال یہ نہیں تھا سوال یہ تھا بھائی صاحب سوال یہ تھا کیا آپ تصدیر سوال اچھی طرح میں نے آواز بلند کرنے یہ بولا ہی نہیں قرآن نے جن لوگوں کو بولا کہ ان کی عقل نہیں ہے کیا آپ تصدیر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کم عقل ہیں یا قرآن کی آپ مخالف ہیں سوال یہ تھا آپ سے حکم اترنے کے بعد بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو بے گل ہیں بھائی آپ تصدیر کرنی پر قرآن غلط ہے بھائی قرآن نے جن لوگوں کو بے عقل بولا ہے یا کہتا قرآن کی غلطی ہے جن کی عقل نہیں ہے ابو باکر عمر کے متعلق ہے بخاری کی تصریح ہے نیسائی کی تصریح ابو باکر عمر کے متعلق ہے آپ پیش کر رہے نا بیس ہوئے ابو باکر عمر کی یہ کس آیت کی مطابق ہے لا طرفہ اسے ہی ہے اس آیت سے جو آپ پیش کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ تک سب ان کے مضمت میں نازل ہوئی ہے بخاری میں بھی یا ایہو اللہ دین آمنوا لا تقدموا بین یدہ اللہ یہاں سے لے کر آیت نمبر پانچ کے آخر میں بیج میں یہ بھی آ جاتا ہے دیکھو دیکھو میرے بھائی چلا کی ماہ کرو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ترتیب ہو نہیں ہے پھر آپ ابھی ترتیب کی بات کر رہے ہیں یہ بخاری ہے یہ بخاری ہے بھائی صاحب در احیات تراث العربی میں چپی ہے یہ تفسیر کتاب التفسیر ہے تفسیر سورہ حجرات ہے کتاب التفسیر ہے بخاری کی میں اس کو چھوٹا کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے یہ باب ہے یہاں پر میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جن کی عقل نہیں ہے ان میں خلافت کی صفات ہو سکتی ہیں اب بھائی تذدیق کرتے ہیں قرآن کی یا نہیں ابو پاکر عمر کے مقابلے میں قرآن کی تذدیق نہیں کریں گے آپ کی بڑی خامی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں تکڑا بندہ آیا ہے تو آپ شرارت اس طرح ہی شرارت کرتے ہیں اب آپ تکڑے بندے دیکھ کر شرارت کر رہے ہیں اس طرح آپ سنویں میری بات نہ آپ آپ اپنے تاریخ نہ کرو اپنے آپ کو تکڑا کر رہا ہے یار چھوڑو یار الحمدللہ اپنی تاریخ کر رہا ہے آپ تکڑے ہیں خوامے خوشی ہے کہ تکڑا آج میں آیا آپ باقی یہ کر رہے ہیں نہیں عرض یہ ہے کہ آپ قرآن کی تصدیق فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں کہ جن کی قرآن نے فرمایا اقل نہیں وہ واقعا بے اقل ہیں قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے نہیں کریں گے بے قرآن کی تصدیق سوال یہ ہے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ قرآن کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ جن کو قرآن نے بے اقل بولا ہے وہ بے اقل ہیں سوال یہ ہے آہ ہو گیا سوال ہو گیا اب سوال چھوڑا ہے جواب بڑا ہوتا ہے ذرا سن لیں آپ صبر کریں ذرا سن لیں جواب سن لیں ذرا میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب وہ ہے ہی نہیں جو آیت آپ پہلے سے پانچ تک بڑھ رہے ہیں اور آیت اب ایک کا مثال دے رہے ہیں آپ آپ نے ایک آیت پڑھئی ہے یا غزون آساتم واری جو ابھی آیت نے آیت پڑھئی ہے حجرات واری کبھی آپ کہتے ہیں کہ لا ترفہ وارین کے پر ناظر ہوئی ہے آپ ایک موقع اپنایں کہ کیا ترتیب یہ پانچوں ایک ترتیب سے ہیں یا صرف آیت تط Cantonیر ہی ترتیب پڑی ہوئی ہے آپ ایک موقع اپنایں آپ آپ کا موقع ایک نہیں ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے پوری بات سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حدیث پڑھی ہے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے آپ نے جو پوری آیت پڑھی ہے نا اس آیت پوری آیت کا جو ہے وہ جو شانع نزول آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہر نزولیس کا یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تھیں بکول آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے عمر نے تیز بات کی ہے اللہ کے نبی کو عمر دور سے پکارتے تھے یا محمد اخرج لینا اس طرح کی بات یہ آپ کہتے ہیں نا تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ کیا یہ آیت اترنے سے پہلے کی آیت اترنے کے بعد کی ہے آپ کے ثابت کرنا ہے کہ یہ آیت اترنے کے بعد بھی اس طرح ہوتا تھا اس طرح ثابت کریں آپ یہ نہیں کہ آیت اتر یہ یہ کہتے تھے آپ یہ بتایاں ہیں چلیں ہم آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آیت اترنے سے پہلے ہی بات ہیں ٹھیک ہے یعنی سنہ نو حجری تک یہ دونے بڑے تھے ابوباکر عمر یہ ان کو آپ شیخین کہتے ہیں شیخین کس لئے کہ ان کے عمر زیادہ ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے عرب اس کو شیخ بولتے ہیں یہ شیخین عمر یہ سنہ نو حجری تک ان کی عقل نہیں تھی ان کی اس کے بعد ان کی عقل کانس آگئی عقل کانس آگئی شاگرد کو شیخ نہیں بولتے ہیں شاگرد کو شیخ نہیں بولتے ہیں شاگرد کو شیخ نہیں بولتے ہیں شیخ بولتے ہیں بڑے کو ابوباکر عمر جوان ابوباکر عمر جوان تھے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ بڑے تھے ابوباکر عمر صلی اللہ علیہ وسلم ابوباکر عمر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شیخین بولتے ہیں بتایا آپ کو اس کو شیخ خسلے بولتا ہے علم کی وجہ سے وہ بعد میں بڑے بے ہو گئے تھے نا یہ آپ دیکھیں یہ کوئی بچے توڑی تھے اب اباکر عمر یہ ان کے پوتے تھے اس زمانے یہ تو بڑی عمر تھی ان کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ان کی عقل نہیں تھی بعد میں ان کے عقل آگئے تو کہاں سے آگئے عقل جس آدمی کو ساٹھ سال ستر سال کے عمر تک عقل نہ آئے اس کے بعد کہاں سے آنی ہے حسنے صاحبت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بات کرنے کا جو ہے وہ صلیقہ نہیں ہے آپ علمی قطب میں حسنہ ہے یہ حسنے کی قطب کو جو ہے نا یہ طریقہ جوہلا والا ہے اللہ علم جو ہے وہ سنجید بات کرتے ہیں چلے میں ایک اور سوال کروں ایک اور سوال کروں آپ سے اللہم صاحب سوال آپ کرتے جائیں گے پتا ہے مجھے آپ طریقہ بات نہیں کریں گے جس طرح ٹائم دے کرنے والا میں آپ کا خادم ہوں آپ اسی ساڑھا میں مانو جی اب میں پنجابی شروع آپ سندھی ہیں چلیں آپ کو سوال کریں اس کے بعد میں سوال کروں آپ بلوچیں چلیں آپ سوال کریں میں سوال کروں آپ کریں گے میں کروں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک امام جو بھی ہیں آپ کے بارہ سیدنا علی سے لے کر امام مجدی تک سیدہ فاطمہ ملا کرنے کی کیرام ہے احمقی بات کر رہا ہوں میں ان کا درجہ سارے انبیاء سے افضل ہے اللہ کی نبی کو ملا کر یا اللہ کے نبی کو ہٹا کر سارے انبیاء سے برابر ہے اللہ کے نبی کو ہٹا کر سارے انبیاء سے افضل ہے اب میرے سوال کی باری ہے سوال کروں اجازت دیں گے اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترامی کرنا یہ کفر ہوتا ہے یہ میرا سوال نہیں ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں بہترامی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر ہوتا ہے یہ کتاب ہے حلیت الاولیاء یا ابی نعیم الاسبہانی جز نمبر دو یہاں پر ملاحظہ فرمائی ہے صفحہ نمبر ستائیس پہ حدیث ابو عسیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا پانی دیا گیا انہوں نے نوش فرمایا تو فرمایا کہ لَتُسْعَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ کی اس نعمت سے تمہارا حساب ہوگا وَأَخَذَ عُمَرَ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضِ وہاں پہ کجوروں کا ایک خوشہ تھا عمر نے کجوروں کے خوشے کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا ہے تناثر البسر نحو نحو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجور جو ہے بکر گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف آگئے زمین پہ اتنے زور سے مارا کہ پیغمبر تو بیٹا نا زمین ان کے چہرے پہ آگئے اچھا ثم قال کیا اس کا حساب لیا جائے گا پیغمبر نے فرمایا جی اس کا حساب کیا جائے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے ملائزہ فرمائیے اس حدیث یہ مختلف آپ کے کتب میں آئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مسند احمد ابن حنبل ہے تحقیق شیخ حمزہ احمد الزین یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پندرہ اور یہ جلد نمبر ہے کونسا جلد نمبر ہے بائی پندرہ یہاں پر یہی حدیث ہے حدیث نمبر بیس ازار چیس سو سنتالیس اسنادو صحیح فأخذ عمر العذق فضرب به الارض حتی تناثر البسر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشے کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ الجامع علی شعب الایمان ہے ابو بکر بحقیقی جز نمبر چے یہاں پر ملائزہ فرمائی ہے یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس میں حدیث نمبر چار در دو سو اکاسی اسنادو رجالو اثقاد اس کے سب رجال ثقاد ہیں اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ عمر نے عجور کے ساخوشے کے ساتھ یہ بے احترامی اور یہ کیا ہے کتاب شرح مشکل الاثار ہے چاب معصصت الرسالہ جلد نمبر ایک یہاں پر صفحہ نمبر چار سو اٹھ میں دو آسانی دکھے ساتھ نقل کرتا ہے ایک حدیث دوسری حدیث اور وہ دونوں کے اسناد حسن ہے بہرحال یہ ثابت ہو گیا اب یہ ثابت ہے میرے بھائی کہ کسی بھی نبی کی بے احترامی کفر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ آیت شروع ہونے سے پہلے وہ آواز بلند کرتے تھے اب آواز یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو بے احترامی کی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے خلیفے صاحب یہ بھی انہی صفات خلفہ میں سے ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ خلفہ کو انبیاء کی بیزتی کرنی چاہیے سوال کے جواب دے دیں معاویہ صاحب ہو اس میں jarni آپ مجھے ذرا پہلا یہ بتائیں کہ جو آپ نے روایت پوری پڑھی ہے ٹھیک ہے اس میںeth 3 مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ جو روایت پڑھ رہے ہیں کس کتاب سے آپ مجھے بتائیں میں نے چار پانچ کتابہ دیکھائیں کونسی والی پڑھوں حلیت الاولیاء والی پڑھوں آپ نے جو روایت پڑھئے حلیت الاولیاء سے وہ پڑھ پڑھاؤ حلیت الاولیاء والی پڑھوں چلیں حلیت الاولیاء جل نمبر دو حافظ ابو نعایم صاحب کی پوری روایت پڑھتے ہیں ابو عسیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہران غلام تھے ان سے یہ روایت ہے اچھا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے ساتھ گیا ثم مرہ بھی ابی بکر ابو بکر کے پاس گئے ان کو بھی بلایا عمر کے گھر کے قریب سے گزے ان کو بھی بلایا فانطلق حتی دخل حائطا لبعض الانصار اس کے بعد ایک انصار کے ایک باغ تھا اس باغ میں داخل ہو گئے فقال لصاحب الحائط اتعمنا بسرا اس باغ کے مالک سے فرمایا کہ ہمیں کجور کلائیں فجاء بئذقن فوضع فاکلو وہ شخص کجوروں کا ایک خوشہ لے کہایا وہاں پہ رکھا تو سب نکالیا اس سے ثم دعا بمائن فشربا فقال پھر پانی منگایا پانی لائیا گیا پانی نوش فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُسْعَلُنْ عَنْ هَذَ يَوْمَ الْقِيَامِ قیامت کے دن ان نعمتوں سے حساب لیا جائے گا قَالَ وَأَخَذَ عُمَر عُمَر نے پکڑ لیا کیا پکڑ لیا؟ لِعِذق کجوروں کا جو خوشہ تھا کجور کے خوشے بڑے ہوتے ہیں اس کو اٹھایا اس نے فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضُ دے مارا اٹھا اس کو دے مارا زمین پر حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ نَحْوَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کہ کجور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آ گئے پھیل گئے بھائی میں آپ کو کجوروں کا مار لیتا ہوں آپ پہ یہ بیزتی آیا ہے کہ نہیں آپ کی اور ثم قال یا رسول اللہ اِنَّا لَمَسْعُلُونَ اَنْ هَذَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رسول اللہ ایسی کا ہم سے حساب لیا جائے گا بھائی یہ تو شریعت کا بھی مذاق ہے ثُمَّ لُو تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا ٹھیک ہے نا یہ تو قرآن کا بھائی بھائی کہ ایک مسقال ذرہ خردل کا ہوگا اس کا حساب لیا یہ اس کا مذاقر آرہا ہے بھائی قرآن نہیں پڑھا اس نے اس کا حساب لیا جائے گا قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جی اس کا حساب لیا جائے گا تین چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا ایک وہ ایک ٹکڑا ہو روٹی کا اس سے اپنا پیٹ بڑھ دے یا کوئی قمیس ہو اس کے ساتھ اپنے شرمگاہ کو چھپائے انسان یا ایک سراخ ہو انسان اس سراخ میں گرمی ہو اور سردی سے بچنے کے لئے اس سراخ میں داخل ہو جائے ان تین چیزوں کا حساب نہیں لیں گا باقی سب کا حساب ہو یہ پوری حدیث میں نے پڑھی اس میں بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جرعت ان کی بے حرمتی موجود ہے کہ کجور کو انہوں نے پیغمبر پہ پہنگا بولے ہم اب بولے آپ نے کہے کہ کجور کو زمین پہ پھیکا کہاں پھیکا زمین پہ دے مارا دے مارا ابھی کیا بول رہے ہیں نبی کے موہ پہ دے مارا کتنی جھوٹ بول رہے ہیں آپ دے مارا نبی کے موہ پہ لگیا عرا Survey وہ آپ کے گھر آتا ہے اس کی آپ روٹی دے ہیں زور سے زمین پہ مارتے ہیں چاول کو زور سے زمین پہ مارتے ہیں انگور لیکن زور سے زمین پہ مارا باغ میں تھے باغ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا وہ اٹھ کے اس کو زور سے دے کے مار رہا ہے یہ احترام ہے یا بہترامی ہے یہ احترام ہے یا بہترامی ہے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو سکھ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی شب دیکھیں مقابرہ کا کوئی جواب نہیں ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کوئی ہائی سکول کا ٹیچر ہے ہائی سکول کا کوئی ٹیچر ہے اس کے سامنے کوئی انگوروں کا خوش آپ زمین کوئی ماں دیکھیں مارے یا بھئی کوئی چیز اس کی بےحرمتی ہے یا نہیں یہ بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی ہے لیکن یہ بخوبی دیکھتا ہے یہ حدیث صحیح بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی کفر ہوتا یہ اس کو دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں مان رہا ہو گیا آپ خاموش رہے ہیں آپ خاموش رہے ہیں آپ بھئی آپ یہ روایت پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باغ میں گئے ٹھیک ہے ابو پاک عمر ساتھ تھے ان کے یعنی باغ کسی اور کا باغ عمر کا نہیں ہے آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ فٹنی اور یہاں پر دوسری بات آپ باغ میں گئے اللہ کی نبی نے پانی باغ والے سے مانگا ٹھیک ہے عمر سے نہیں مانگا ٹھیک ہے پھر تیسری بات سیدہ عمر رضی اللہ تعالی نبی نے یہ فرمایا کہ سب کا حساب ہوگا سیدہ عمر رضی اللہ نے کیا کیا سیدہ عمر نے وہ جو کجورے تھی وہ پھینکا کہاں پھیکا زمین پر یہ کیا بول رہا ہے پھینکا نہیں مارا 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 کیوں مارا زمین پر نا بہ حرمتی یہ بہ حرمتی ہے کاموش رہے ہیں کیا کیا بیرودی ہے بیرودی کیا ہے آپ کسی بزرگ کے سامنے کجور اٹھا کہ زمین پہ دہمار کہنے ہیں یہسی کا حساب ہوگا یہ بے حرمتی ہے اچھا یہ بے حرمتی ہے جنگل بے حرمتی ہے وہ بھی بے حرمتی ہے اتنا زور سے مارا ہے کہ وہ ان کے چرے پر آئی ہے آپ خود پریشان ہیں کہ بے حرمتی کیا چیز ہے دونوں بے حرمتی ہے اس کا سوال بے حرمتی ہے یہسی کا حساب لیا جائے گا تو آپ بے حرمتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں خلیفہ کو آپ یادت یہ بہت بری ہے کہ آپ بہت بولتے ہیں بیچ میں سامنے والے کے نا سامنے والے کو بہتے جیتے نہیں بجائے بولنے کو آپ کبھی کہہ رہے تھے کہ بے حرمتی پھینکنا ہے کبھی کہہ رہے کہ نفی کے موزیں موارنہ ہے آپ ایک فصلہ کریں آپ کے دونوں باتیں ہیں دونوں مختلف باتیں ہیں آپ پہ یہ بتائیں کہ پھینکنا بے حرمتی ہے تو اگر پھینکنا بے حرمتی ہے تو سیدہ کیا کیا بول رہے ہیں آپ ابھی جواب دے رہا ہوں دیکھیں اس کے فعل میں بہت سارے بے حرمتی کی جہاد ہے ایک بے حرمتی تو نہیں ایک دو اٹھا کے اس نے زمین پہ مارا ہے یہ واقعی بے حرمتی ہے یہ جو زمین سے لگ کے ان کے چہرے پہ آئی ہے یہ عمر کا فعل ہے یہ بے حرمتی ہے پھر اس کا یہ سوال کہ کیا اس کا حساب لیا جائے گا یہ بھی بے حرمتی ہے کیونکہ جب قرآن نبی فرمانے کے اس کا حساب لیا جائے گا تو تمہیں مار رہے ہیں کیا ضرورت ہے تم کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ شک ہے نا کیوں شک ہے اس کو بھئی قرآن نہیں پڑا یہ تم نے قرآن نہیں پڑا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہ زور سے دے مارنا اور پھر وہ اس کا چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگنا اور اس کا سوال کرنا اس کا سوال دلالت کرتا ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک ہے اور قرآن پر بھی اس کو شک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھینکنا بے حرمتی ہے پھینکا نہیں مارا ہے مارا ہے مارا ہے مارا کہاں پر ہے زمین پر ہے اکرمد فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زمین پر پھینکنا نبی کی بہرمتی کیسے ہوئی سب پوچھیں گے میں بھی ان سے پوچھ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی وضاعت پوچھے جا رہے ہیں اس کی وضاعت سیدہ عمر رضی رانو ہے اپنے فیل سے کس طرح کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا اور پھر سوال کیا کئا یہ بہرمتی ہے مارنے کی کیا ضرورت ہے مارنے کی کیا ضرورت ہے اس کو زمین پر دے مارا ہے آپ نے بول لیا نا اب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو وہ نبی نے سوال کیا اب نبی سے سوال کرنا کی بہرمتی ہوتی ہے نبی نے سوال کیا تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے اور مسئلہ واضح ہو جائے اور اب آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت صاحب نے موجود ہے بھائی فلان آیت کا مسئلہ نہیں ہے ایک آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر اللہ کی نبی کا فعل ہوتا ہے اللہ کی نبی کا فعل اور کول کیا ہوتا ہے وہ تفسیر ہوتی ہے اس بات کی اللہ کی نبی نے اس کی تفسیر کر دی تو اس میں کیا آپ کو اعتراض ہوا اس پر اگر عمر نے اللہ کی قرآن کی تفسیر نبی سے پوچھ لی معاویہ صاحب معاویہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے یا نہیں آپ مجھے یہ بتائیں اس میں کس کو اختلاف نہیں ہے اس میں اب باس ختم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا اب مناظرین کے فنسل سنایے کہ اس نے جو کجور کا خوشہ زمین پر دے مارا ہے پیغمبر کے چہرے پر لگیں یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے میں ناظرین کے زمین پر چھوڑتا ہوں ناظرین کے زمین پر چھوڑتا ہوں چلیں دوسرا اگلا سوال کریں اگلا سوال کریں آپ نے یہ کہا اب میں ذرا آپ کرتا ہوں آپ نے یہ کہا اب ٹائم مقرر کرتے ہیں کیونکہ آپ بچوں بہت بول رہے ہیں آپ بہت بچوں بول رہے ہیں میں آپ تاٹا خادم آپ فائی وینٹس مقرر کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ٹائمر کیوں نہیں لگ رہا ایک منٹ میں ٹائمر لگا دوں ٹائمر لگ نہیں رہا آج نہیں آ رہا ٹائمر آپ ٹائمر خود لگا دیں مجھے کہتے ہیں کہ ٹائم ہو گئے پانچ منٹ جتنا لینا ہے میرے ٹائمر کام نہیں دے آج اسکرین پہ نہیں آ رہا بس میں بات خموشی ہوں گا بس پھر آپ بولیے گا ٹھیک ہے بسم اللہ میں ٹائمر ادھر فون پہ لگا سکتا ہوں میرے پاس فون مل جائے بلے فون بھی لگایا کوئی مثلا نہیں میرے فون لے کیا ہوئی میں بھی دیکھنا ہوں یہاں پر آپ شروع کریں بسم اللہ پیچھے بھی میرا کلاک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم قرآن کھول کے دیکھیں یا نبی کی عازیز کھول کے دیکھیں تو ایک بھی روایت نہیں ملتی ہمیں کہ یہ امام جو ہے وہ اللہ کے نبی انبیاء سے افضل ہیں نبی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر باقی سارے انبیاء سے افضل ہیں کوئی نہ قرآن کی آیتیں سے ملتی ہے نہ ہمیں کوئی سیدس ملتی ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ سارے امام اللہ کے نبی کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہیں کوئی ایک آیت نہیں ملتی قرآن کی بلکہ ہمیں اس کے برقس قرآن کی آیت ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے میں آیت کھول رہا ہوں قرآن پاکی ذرا دیکھیں آپ سورہ انام کی آیت نمبر 86 سورہ انام کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے واضح فرمایا ہے انبیاء کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ نے انبیاء کے نام گناہ سارے اسحاق یعقوب یہ انبیاء کے نام سارے گنوا ہے میں یہاں آیت کھولو ایک منٹ اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لے کر پھر جو ہے وہ یہ فرمایا کہ آیت نمبر 86 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سب کو فضلت دی ہے کس پر ہے سارے جہانوں پر ٹھیک ہے یہ آیت ہے سورہ انام کی آیت نمبر 83 سے 86 تک ہے یہ آیت ہے پھر دوسری آیت ہے پھر آگے ہے آیت نمبر 86 میں کہ ہم نے ان سب کو آلمین پر فضلت دی ساری جانوں پر ہم نے ان کو فضلت دی اسی حبت دیا ہے کہ انبیاء کا درجہ آئمہ سے افضل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے جو مخلوق ہیں جو غیر نبی ہیں ان سے درجہ امامت کا وہ کیا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو فضلت دی کس پر ہے پورے جانوں پر آپ کا جو عقیدہ امامت ہے یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں واضح موجود ہے کہ ہم نے انبیاء کو سب پر فضلت دی ہے اور ان کو فضلت کیوں ملی ہے کیوں کہ یہ نبی ہیں اسی لئے نبی کو غیر نبی پر حاصل فضلت اسی لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ان سب کو فضلت دی سارے جانوں پر آپ کا نظریہ امامت جو اس کے بالکل خلاف ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے امام ہیں جو غیر نبی ہیں وہ نبی سے حفظل ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے تبلیغ کے لئے جن کو اللہ نے وہی بھیجی ہے احکامات بھیجے ہیں وہ آپ ان کو حفظل مان رہے ہیں سوائے اللہ کے نبی صلاحات میں چھوڑ کر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا عقیدہ قرآن کے واضح خلاف ہے ایک تو آپ کا عقیدہ بغیر دلیل کے کوئی بھیجی قرآن کی آیت نہیں کہ یہ صرف بارہ امام حفظل ہیں وہ بھی صرف نبی کو چھوڑ کر دوسرے انبیات سے حفظل ہیں کوئی ایسی آیت نہیں نہ حدیث ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا پہلے آپ اس آیت کا جواب دیں دوسرا آپ اپنے نظریہ بتائیں کہ آپ کا نظریہ ثابت قرآن کے کس آیت سے کتنے سوال کریں گے بھائی کتنے سوال کریں گے دو سوال کیا آپ ایک تو یہ آیت پڑھی میں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کا عقید احمد کہاں ثابت ہیں قرآن سے آپ ٹائم دیکھ لیے آپ میں جی میں دیکھیں انہوں نے جس آیت سے استدلال کیا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ اور یسیٰ اور یونس اور لوت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افصل ہوں اب میرا ٹائم شروع ہے نا ٹھیک ملاحظہ فرمائیے انہوں نے پوری آیات پڑھی نہیں ہے پوری آیات آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پسا چل جائے گا سورہ انعام ہے سورہ انعام ہے ملاحظہ فرمائے یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووہبنا له اسحاق و یعقوب کلاً حدینا و نوحاً حدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حرون و کذلک نجز المحسنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوری ان کے نسل سے جو انبیاء چلی ہیں اچھا و زکریہ و یحیٰ و عیسیٰ و الیاس ہر ایک کو ہم نے عالمین پہ فضلت دیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مذکورین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں اگر آپ قرآن کے اس لفظ کو پکڑ لیں کہ بھئی یہ عذرات جو مذکورین ہیں اس میں یہ بھی تو نہیں سیغہ کے سب انبیاء یہ اسماع مذکور ہیں یہ سب انبیاء ہم نے سب عالمین پہ کیا کیا ہے سب عالمین پہ فضلت دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذکور جو ہیں جو انبیاء یہاں پہ ان کے اسماع گرہ بھی مذکور ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں اس کتاب سنن ابن ماجہ سے یہ کتاب ہے کتاب سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر چپن میں فضل ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں یہ ملاحظہ فرمائی ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء من رجل اصدق لہجتا من ابی ذر ولو آسمان نیلی آسمان نے سایا نہیں ڈالا اور سیاہ زمین نے اپنے پشت پہ اٹھایا نہیں ہے اصدق ابو ذر سے صادق القولتر ابو ذر سے اب دیکھو یا ابو ذر اولی صاحب کون افضل ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے اصدق القول ہیں اصدق لہجتن ہیں یا ابو ذر یہ کتاب ہے اب یہ کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح سنن ابن ماجہ ناصر الدین البانی صاحب کی انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح اچھا میرے عزیز ہو تو اس کا یہ ہے کہ قرآن میں سنت میں بعض الفاظ آتا ہے ان کا لفظ عام ہوتا ہے لیکن ان کا معنی خاص ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگوں سے ابو ذر جو ہیں پوری دنیا میں انبیاء سے بھی زیادہ جبریل سے بھی زیادہ صادق القول ہے نہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق القول ہے یہ جو انبیاء مذکور ہیں یہ عالمین پر افضل ہیں لیکن عالمین میں احسن لوگ ہیں جو ان سے بھی افضل ہیں اس کو علماء کے زبان میں کہتے ہیں کہ اللفظ عام والمقصود منہ خاص اچھا یہ بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں پھر آپ کے خدمت میں ارزہ ہے کہ آپ کے پاس جب قرآن آپ کی بکری کہا گئی ہے جب قرآن آپ کی بکری کہا گئی ہے تو آپ کیا اسے استعلال کر سکتے ہیں کہ قرآن میں آیا نہیں ملتا کہ کوئی انبیاء سے افضل ہو قرآن میں کیا نہیں ملتا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے اس میں سے بہت سارے آیات ضائع ہو چکے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور آپ کے عمر صاحب خطوے دیتے تھے کہ بہت سارا قرآن ختم ہو چکا ہے چلا گیا اچھا اب آپ سے میرا میں آپ کے خدمت میں ایک اور سوال کرتا ہوں اب میری باری ہے آپ نے سوال کیا سوال کے جواب سن لیا اب میری باری ہے اب مجھے بتاؤ علامہ صاحب کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتقوات ہے یا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عالم ہے یا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نمازی ہے یا عمر لازمی بات ہے جو کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمازی سمجھے یہ کتاب بخاری یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب النوم قبل العشاء عشاء سے پہلے سونے کی باب یہ آپ کی حدیث ہے یہاں پہ روایت ہے عائشہ سایہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے یعنی سو گئے نماز عشاء سے پہلے سو گئے حتی نادہ ہو عمر آپ کہتے ہیں کہ عمر نے پھر آواز نہیں اٹھایا عمر نے چیخنے لگائے عمر نے الصلاح نماز پڑھو اے نبی نماز پڑھ بچے سو گئے عورتے سو گئیں آپ نماز ہی نہیں پڑھیں دیکھیں بھائی یہ توہین ہے پیغمبر کی نہیں نماز کس نے لائے پیغمبر نے اور زیادہ نمازی کون ہے قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم دونوبکم یہ احترامی بھی ہے آپ چیخ پکار لو کہ یہ آپ کے نماز لوگ سو گئے آپ آ کے نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا ملعظہ فرمائیے کتاب سیئی مسلم چابدار الفکر یہی روایت وہاں پہ بھی موجود ہے کہ عمر نے کہا نام النساء والسبیان ابن شعب مسلم ابن شعب زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما کان لکم ان تنزورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کو نماز کا یاد دلائیں پورا گیا حضاری صاحب ہاں ہاں کیا فرما رہے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہاں وَذَلِكَ وَذَاكَ حِينَ صَاحِ عُمَرِ بِالْخَطَّاب ہاں ٹھیک ہے تو میرے محترم بھائی آپ کے مذہب میں مجھے بتاؤ نبی کون ہے نماز جو شریعت لے کہا ہے وہ کون ہے پیغمبر ہے یا عمر ہے زیادہ عطقہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے زیادہ عالم کون ہے جس کی اتباع ہے وہ کون یہ عمر بار بار پکار رہا ہے آپ کہتا ہے کہ پیغمبر اس نے پھر نہیں پکارا یہ تو ثابت ہو گیا پیغمبر کی جو بتویزی کرے نا وہ کافر ہوتا ہے اس کا جواب دے بسم اللہ وہ بکری کا بھی جواب دے ان کو پتا تھا کہ قرآن میں ان کا کی تصابت نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن بکری کھا گئی آپ کی اور عمر کہتا تھا کہ قرآن ناکس ہے اس لیے ان کو انشاءاللہ قیامت تک اس قرآن سے کوئی آیت نہیں ملے گی جب تک صاحب اصر جو قرآن لائیں اس میں ہو نہ ہو ان کو پتا نہیں بجا رہے گو وہ بھی لائیں ان میں ہو نہ ہو علی کا نام وہ ہو نہ ہو الگ بات ہے ٹھیک ہے خود یہ اپنا قرآن چھپا کے بیٹھیں اس لیے ہمارے قرآن پر اتراز کر رہے ہیں آگے چلیں انہوں نے یہ مان لیا ہے گویا آپ کا قرآن ناکس ہے اس لیے ہمارے آئمہ کے نام اس قرآن میں نہیں ہے اب تک جو شیعہ اس قرآن سے آیتیں پیش کرتے آ رہے تھے وہ سارے بچارے بہکوف ہیں ہم ہاں ٹائمز آئے کرتے رہے ہیں ان کے علامہ ہلی صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ سارے جو ٹائمز آئے کیا یہ جو ہزار سالش شیعہ کتاب لکھتے آ رہے ہیں سارے ٹائمز آئے کے انہوں نے اور یہ بیعث کرتے ہیں علی حسن صاحب سے جو مرزا کے ساتھ شاگرد ہیں وہ بڑی آیتیں پڑھتے ہیں یہ آیت پڑھے ذرا میرے سامنے دیکھتا ہوں کہاں آیت پڑھتا ہے قرآن کی دوسری بات میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس پر انہوں نے کیا طرح کیا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا ہیں وہ محمد سے بھی افضل ہیں ہمارے عیساء سے بھی افضل ہیں اس سے یہ لازم آتا ہے لیکن انہوں نے قرآن کا طریقہ نہیں سمجھا انہوں نے قرآن کا طریقہ نہیں سمجھا کہ اس قرآن کی ثابت کیا ہو رہا ہے کس طرح سے اللہ افضل کہہ رہے ہیں انبیاء کو دوسرے ابراہیم کی اولاد سے یہ دیکھیں میں تفسیر کھول رہا ہوں شیعہ تفسیر یہ شیخ و طائفہ آپ کی حسن دوسری صاحب ہیں آپ دیکھیں میں آپ شیئر کر رہا ہوں اس کے لئے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہ تبیان اس میں آپ واضح لکھا ہوا ہے کہ آرہی نظر آرہی ہے نہیں نظر آرہی چلے پڑھتا ہوں میں تاکہ آپ سن لیں ٹھیک ہے اس آج کی تفسیر میں کیا انہوں نے فرمایا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو نے ان کے پارے سے وہ افضل ہیں یعنی دلیل افضل یہ نام نہیں ہے دلیل افضلی ان کا نبی ہونا ہے کہ ان کا نبی ہونا انبیاء سے افضل ثابت ہو رہا ہے تو یہ ان کا دلیل ہے ٹھیک ہے آپ کے علماء آپ شیعتوی سے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام یہ دلیل ہے غیر نبی افضل ہوتا ہے تو یہ آپ طریقے سے جو ہے پیش کرنا ہے کہ نبی سے افضل ہو گئے فلاں سے افضل ہو گئے فلاں سے افضل ہو گئے یہ طریقہ نہیں کہ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے یہ طریقے سطلال اس قرآن کی آیت کا اور آپ کے قطبیان میں بھی بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جو خمہ بات کر دی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو بھی خوبیاں ملی ہیں فضلتیں ملی ہیں وہ ملی ہی نبی کے وجہ سے ہیں اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے تو کسی صحابی کو کوئی فضلت نہیں ملتی اگر ابو ابو زہر عزاللہ انہوں قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے افضل ہو گئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانے کی وجہ صحابہ فضلت ملی ہے تو یہ نبی کے محتاج اس مسئلے میں ٹھیک ہے نبی سے افضل نہیں ہوئے یہ درجہ نبی کے سے ملائے ان کو ٹھیک ہے پھر آپ نے پڑی سوال کا جواب آپ نے دیا یہ انبیاج جو مذکور ہے نا آپ وقت زیادہ لے لو یا انبیاج جو مذکور ہے سورہ انعام میں یہ تو ہمارے نبی سے بھی زیادہ افضل ہو گئے نا وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میں نے اس کو یہ تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ پوری جواب میں یہ حالا کیوں پڑھا ہے آپ کا اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں تحریک جزے اس لال یہ ہے کہ انبیاء نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے میں نے تبیان سے پڑھا کسی اختوسرے سے تبیان نے یہ کہا کہ ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں جو غیر نبی تھے ان سے وہ افضل ہے وہ یہ ہم بھی مانتے ہیں اب خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے ان کے زمانے میں یہ تمہارا قول ہے کہ ان کے زمانے میں جو غیر نبی ہے انبیاء ان سے افضل ہیں ان سے افضل ہیں آپ کا جو قول ہے وہ پڑھی گا نا آپ کا جو قول ہے بتائی گا میں آپ کے ٹرم بتائی گا اب آپ بتائیں نا آپ کہتے ہیں کہ یہ مذکور یہ مذکور انبیاء آلمین پر افضل ہیں تو آلمین میں پیغمبر بھی آ جاتے ہیں پیغمبر سے افضل ہو گئے نا تو میرا طریقہ ہے کہ نبی ہونا غیر میں افضل ہوتا ہے یہ قرآن سی آیت ثابت ہوا اور یہ میں نے نہیں کیا یہ آپ کے شیختوس ہی نے کیا ہے افضل ہیں کیونکہ وہ نبی نہیں ہے یہ نبی ہیں اس لئے افضل ہیں اب یہ میں نے ایک دلیل پکڑی ہے یہ نہیں کہ میں انبیاء سے کمپیر کر رہا ہوں کسی نبی کو نہیں میں دلیل یہ پکڑ رہا ہوں کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے میں اس طرح سمبل یہ بات کر رہا ہوں قرآن وہ نہیں کر رہا بھائی قرآن وہ نہیں قرآن میں وہ دکھائیں کہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے وہ قرآن وہ تو نہیں کہہ رہا نا وہ تو آپ بنا رہے ہیں جیب سے بنا رہے ہیں قرآن کی آیت پوری پڑھیں آپ اس میں یہی ہے آگے ابراہیم کی زوریت ہے کہ دوسری زوریت جو ہے نا اس کا ذکر ہے دوسری زوریت سے افضل کیوں ہے یہ نبی کیونکہ یہ نبی تھے باقی نبی نہیں تھے اس لیے ان کا نام لے کے بتایا کہ جو ابراہیم کی زوریت سے افضل تھے یہ بات چل رہی ہے یہ جو مذکوب یہ ٹائم کاموش رہے ہیں کاموش رہے ہیں دیکھیں آپ آپ نے ابو زور علی بات نے جواب دے دیا کہ اس کو جو وجہدت درجہ ملا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملا ہے اس لیے نبی سے افضل کی وجہ سے ملا آئی ہے خاموش رہ نا خاموش رہ نا ٹائم رہا پورا نہیں ہوا آپ نے سنگڑا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پھر حوایت پڑی حد عمر والی کہ نبی سو گئے تھے عمر نے آگے کہا کہ اصلاح اصلاح اور یہ آپ نے کہتے ہیں لفظ غلط بولے کہ نبی کو کہا نبی اٹھو نماز پڑھو یہ حدیث کی الفاظ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے کیوں جھوڑ بولے نبی پر آپ یہ نہیں ہے کیوں دھوکہ درجہ ملا ہے نبی کے پاس اور کوئی اٹھا رہے تھے اوروں کو نا ظاہری باتیں یہ کوئی نبی کا اور لو بھی تھے ان کو تھا رہے تھے طریقہ ہو گیا کہ کوئی اوروں کو اٹھا رہا ہے اور آپ نبی فٹ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا غلط نادا ہو عمر پیغمبر اس نے پیغمبر کو بلایا ہے کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اے نبی اٹھو نماز پڑھو یہ آپ نے غلط الفاظ کہیں یہ الفاظ آپ کے اس حدیث میں ہیں ہی نہیں آپ خیانت کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح خیانت کر رہے ہیں آپ تو آپ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے کیونکہ ابراہیم کی اولاد جو نبی تھی اللہ نے فرمایا وہ ان کی دوسری اولاد جو غیر نبی ہے اس سے افضل ہے میرا اسطلح طریقہ یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نام ہیں وہی افضل ہیں نام کی بات نہیں کر رہا اللہ نے ایک مثال کی طور پر یہ اس طرح جو ہے وہ مثال کی نام نام لی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ یہ واضح اقرار کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں ہمارے آئمہ کے دریل نہیں افضلیت کی کہ آپ واضح کہیں عوام کے سامنے اور آگے آپ پھر کوئی آیت نہیں پڑھیں گے اپنی کسی ویڈیو میں کہ بھئی آیتِ تطیر پڑھ رہے ہیں آیتِ ش것 سانہ پڑھ رہے ہیں ہیں اب پڑھ رہے ہیں یہ آپ یہ آیتِ بڑے میرے سامنے دیکھیں آپ ص personagem پڑھتے ہوئے jako تیر مرد محلی آئیت اس آرک ویڈیو میں نہیں پڑھیں۔ دلیل یہ پکڑی کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے آپ انساءاللہ کا جواب دیں اور درجمہ آپ ٹھیک کریں اللہ کو آزانہ جانے اللہ سے خوف کریں آپ یہ درجمہ غلط نہ کریں کہ کوئی الفاظ اس میں ہیں ہی نہیں وہ درجمہ غلط کر رہے ہیں آپ کہ نبی کو بولا اوہ نبی اٹھ نماز پڑھ یہ الفاظ حدیث میں ہیں ہی نہیں آپ خیانت کر رہے ہیں اللہ کو جواب دیں گے آپ کل اللہ خوف ہے تو آپ خیال کریں اس بات کا ٹائم ہوگی آپ بہت لگا رہے ہیں آپ نے کلا بات کیا بہت ٹائم بات کیا اچھا پہلی بات یہ ہے کہ عزیزوں ان کے مذہب میں یہ تو ثابت ہو گیا جو لوگوں نے شروع سے انہیں دیکھا وہ دیکھ لیں ان کے مذہب میں اللہ بھی غطار ہے ظالم غطار دین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے غطار اور قرآن بھی ناقص ہے وہ تو ہم نے ثابت کر دیا پھر انہیں سے کہا تھا یہ کہتے ہیں ابوباکر میں خلافت کی صفات ہیں وہ کو ان سے بار بار پوچھا کہ وہ کونسی خلافت کی صفات ہیں جو ابوباکر میں ابوباکر کا کوئی اگر ہمیں جہاد دکھاؤ یہ دین نہیں دکھا سکے وہ قرآن نے جب بولا ہے کہ جن کی عقل نہیں ہے اگر وہ عقل نہیں ہے تو وہ کیسے خلیفہ ہوسے یہ خلیفہ ہونے کی صفت ہے بھئی یہ امام ہونے کی صفت ہے تو کہتے ہیں یہ آیت سے پہلے ان کے پاس عقلی بعد میں عقل آگئی ہے یہ کہتے ہیں بھئی جس کو ستر سال کے عمر تک عقل نہیں ہے اس کے بعد کیا عقل آئے گی پھر انہوں نے سب نے دیکھا کہ عمر یہ لو یہ خود کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی کرنا کفر ہوتا ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی کیا کہ جوروں والا جو ماصلہ میں نے دکھا دیا اب جو ہے اس سنتون کا مذہب تو بیڑے گھرک ہے ایک کبھی جواب نہیں دے سکے اب جور کہتا ہے کہ عمر نے نہیں بولا ہے پیغمبر کو عمر دوسرے حجروں میں لوگوں کو بلا رہے تھے بھائی یہ دیکھو یہ بخاری ہے یہ تمہارے عائشہ کی حدیث نمبر پانچ سے انتر ہے بھائی اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِلعشاء حتی ناداہ عمر الصلاة نامن نسا و السبیان ناداہ عمر عمر نے پیغمبر کو آواز دی ہے الصلاة نماز پڑھا تم کہتے ہیں کہاں میں جور بولا ہوں یہ نس حدیث ہے عورتیں سو گئے بچے سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں نے دیکھا دی کہ تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم پیغمبر کو نماز سکھاؤ ان کے مذہب میں عمر جو ہے اللہ سے اور رسول سب سے زیادہ ان کا دین اللہ بھائی کہہ دو نا اس کو اللہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا وئی ہے اس کا زیادہ نماز اس کو زیادہ آتا ہے پیغمبر کو نہیں آتا یہ بہترامی ہے پیغمبر کی نہیں ہے اچھا اب یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا دیا قرآن کی آیت کہ اس قرآن کی آیت میں اس طرح نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے غیر نبی سے وفضل ہوتے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے جھوڑ کہہ رہا ہے یہ شخص کیونکہ سچ بول کے یہ اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا قرآن میں بعض انبیاء کا ذکر ہے پانچ دس نبی کا ذکر ہے ٹھیک ہے نہ محدود ان کو عالمین پر ہم نے فضیلت دیا اگر ان کو عالمین پر فضیلت دیا تو ان کو بھئی حضرت نو علیہ السلام پر یا کم از کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیا فضیلت دیا تو تم اس کا کیا جواب دوگے جو جواب تم اس سے دوگے وہ یہ ہمارا جواب ہے ہمارا جواب ہے کہ ہم امیر المؤمنی علیہ السلام کہ یہ مستثنہ ہے اللفظ عام والمراد بھی خاص اور ہم نے ابو ذر والی حدیث پیش کر دی بھئی اپنا سکرین صحیح کر دو نا اس طرح نہیں ہوتا ابو ذر والی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کی کہ ابو ذر پورے سب زمین پر کوئی چلا نہیں ابو بکر سے زیادہ صادق القول اس میں تو سارے انبی آ جاتے ہیں اس کا کیا جواب ہے تیرے پاس اگر یہ لفظ عام ہے اس کا معنی خاص ہے یعنی سب عام نہیں ہے ابو ذر سب سے صادق القول ہے ایسے افراد ہیں جو ابو ذر سے بھی زیادہ صادق القول ہے تو اس میں آ جاتا ہے تو اسی قائدے کو قرآن پر بھی جاری کرنا ہے اب آپ کے خدمت میں میں پیش کرتا ہوں ایک اور دلیل کس بات پر یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھاؤ کہ ایمی تحرین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے چیہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں قرآن کام ہے او بھئی کہاں گئے معاویہ صاحب معاویہ کہاں گئے ہیں بھئی آپ کٹ گئے ہیں کیا ہو گیا یہ میٹنگ رکھ رہے ہیں اس تاکہ ان کو کچھ سکھا ہے بھئی یہ ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے صحیح مسلم آجاؤ نا اسکرین پہ آجاؤ تم کہاں ہی چلے گئے ہو صحیح مسلم کہ آپ دار احیات دار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائے آپ کے ماسی کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ آیا نازلی اشر معلومات پھر وہ نصح ہو گئی پھر خمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرہ من القرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کی اختلاوت کرتے تھے لوگ اس کا مطلب ہے یہ منسوخ اختلاوہ کوئی کہانی ہے منسوخ اختلاوہ جھوٹ ہے اچھا جب یہ پتا چلا تو اس کے بعد سنن ابن ماجہ یہ سنن ابن ماجہ میرے بھائی چابدار الفکر یہاں پر باب رضاع الكبیر عائشہ نے فرمایا حدیث نمبر اے انیس سو چوالیس آئے رجم نازل ہوئی آئے رضاع کبیر عشر نازل ہوئی وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَى وَالْتَشَاغَلْنَا بِمَوْتَ دَخْلَ الدَّاجِنِ هُن فَأَقَلَهَا یہ آئے رضاع عشر بہت سارے آیات میں نے اپنے بستر کی نیچے میں اس پر سوتی تھی بستر پر حالت دیکھیں ان کی والدہ محترمہ کا قرآن پر یہ سوتی ہے اچھا تو پیغمبر کی وفاتہ ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے وہ بکری کہا گیا lip قرآن کو ختم ہو گیا تو جب تیرا اب بھcal صاحب بات کر میں جب تیرا قرآن ہی ناقص ہے جب آب آقے آپ نے زیادہ ٹائم لیاتا جب آپ کا قرآن ہی ناقص ہے تو نہیں کہو اور جب تمہارا قرآن ہی ناقص ہے اور تم کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے آب بھائی محلی صاحب ہو محلی صاحب بولو اچھا اب میں افضالیت پہ آیا لیں گا کہا ہوں یا ٹائم دیں گا مجھے افضلیت پہ ہے ایم علم صاحب افضل ہے زائع کیا کیا آپ پہ استعلال کیا آپ کی انکار کا جواب آپ دوزو پہ گری نہیں رہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں آپ نے کسی اعتراض کا جواب دیا خمش ہے اب میری باری میں بول رہا ہوں ٹائم ہو گیا آپ کا مجھے بولنے دیں مجھے نہیں بولنے دیں گا آیا آپ نے مانگاتا ہے میں آیا لے کیوں آپ پہلے بولتے ہیں آپ نے کیوں چیارمنٹ زائع کی آپ نے کیوں پہ اعتراض کی قرآن ماری آیت پہ پھر میں آیت پر تحریف کی آپ کی قرآن داؤں سے آپ مجھے پھر بہربانی کرو وہ آیا مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے یہ انبیہ جو ہے غیر نبی سے افضل ہوتا ہے وہ قرآن میں دکھاؤ وہ تو آپ اپنے جیب سے بنا رہا ہوں قرآن میں وہ تو نہیں تھا اب خاموش میں بات کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی انہوں نے یہ گویا کہ عملی مجاہرہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ واقعی یہ قرآن میں ان کے امام ثابت نہیں ہے یہ صرف آیتیں بڑھتے ہیں ان کے سامنے جو بیچار کمیل ہم ہوتے ہیں یہاں آیت پڑھیں گے تو دیکھیں گے ان شرعہ کی کیا انترد ہوتا ہے اور دوسری بات میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کی تفسیر میں نے پیش کی تھی ان کے اتبیان والے سے ٹھیک ہے جو ان کے شیخ و تائفہ ہیں شیخ توسری کے نام سے جو ہے پہچان جاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اب ذرا یہ میں دوبارہ اس کی شرع کر رہا ہوں وہ ذرا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں آپ اتبیان فی تفسیر القرآن اب نظر دیکھیں آپ نظر آرہی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں فَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ یعنی عَلَى الْعَالَمِ زَمَانِهِمْ دیکھیں ان کے زمانے کے خبر خاموش رہے ابھی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء نہیں ہیں ان کے زمانے کے یہ ان سے افضل ہیں نبی ہونے کے وجہ سے یہی دلیل پر کر رہا ہوں میں آپ سمجھ نہیں رہے میری بات ہے اب ابو ذر خاموش ہے نا آپ اب ابو ذر کی بات کر رہے ہیں اب کس کی بات کر رہے ہیں آپ مان بھی رہے ہیں کہ وہ فضلت جو ابو ذر کی ہے وہ خاص سب کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ سارے انبیاء پر نہیں ہیں وہ مخصوص ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مخصوص ہے اس زمانے کے جو نبی ہیں ان سے افضل ہیں جو غیر نبی تھے یعنی اصول یہ ثابت ہوا قرآن سے جو نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی سے کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے میں یہ بات ثابت کر رہا ہوں آپ نام بھی جا رہے ہیں ہم ہمیں ٹائم زائے کر رہے ہیں دوسری آپ دیکھیں یہاں دیکھیں مجھے اکد المرجان کی تفسیر القرآن آپ کے جزائری صاحب فضلنا نظر آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں بن نبوہ نبوہ سے افضل کیا ہے پھر نیچے ہے کہ ان کے بعض آبا اور ذریعات سے ہم نے فضلت دی ہے کیوں کیونکہ وہ نبی نہیں تھے اور مہدی بھی نہیں تھے اور یہ سارے نبی تھے اس لئے غیر نبیات سے افضل تھے قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے ساروں سے افضل ہوتا ہے جو غیر نبی ہے نبی ہونا ایک صفت ہے جو غیر نبی سے افضل ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن سے میں ثابت کیا آپ کی دو تفسیر پڑی میں نے آپ کی سامنے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ آپ تحریف قرآن کی روایت پیش کر رہے ہیں نا کہ تحریف قرآن تحریف قرآن آیت رزاعت آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری منصوخ ہے آپ بھی سب جانتے ہیں ہر بات ہر بات جانتے ہیں یہاں پر ساری یہ روایتیں کیا ہیں منصوخ تلاوت ہیں یا منصوخ تلاوت ہے یا منصوخ احکام ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں لیکن آپ یہاں خیالت کرنے بیٹے ہوئے ہیں اس لئے آپ یہ بات نہیں کریں گے میرے پاس دلال موجود ہیں یہ آیت منصوخ ہے میں آپ کی قرآن سے آیت پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کے امام نے قرآن چھپا لیا آپ کے سعیدنا علی نے جو ہے قرآن چھپا لیا امام کو دے دیا اب میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں چلتا ہوں موضوع پر میں بے اوصلی نہیں کرتا آپ کی طرح آپ بے اوصلی ہیں اس لئے آپ میرے بیچ میں کھولتے ہیں اور آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ میں یہ کیا میں نے وہ کیا پرانی باتیں آپ کھول رہے ہیں اسٹارٹنگ آپ نے کی پرانی بات سے کہ آپ نے خلیفہ کا جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا کہ خلیفہ جب اللہ کی نبی اللہ نے کہہ دیا خلیفہ اللہ بنے گا نبی کو کیا ٹنشن ہے اور اللہ تعالی نے بھی خلیفہ بنایا اور آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے کہ ابو بکر کے دور میں اختلاف ہوا ہو بیعت کے بعد عمر کے دور میں اختلاف ہوا ہو کوئی بھی نہیں ہوا کہ آپ کے چچا عبداللہ بن سباہ آئے اس کے بعد اختلاف شروع ہوا ٹھیک ہے تو اس میں اختلاف طائر ہی اس دور میں بات والے اختلاف کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے پھر آپ نے جو کہا کہ میں عمر کے حوالہ پرش کیا کہ عمر نے جو کہ وہ دی مارا خجرت دی ماری آپ پہ یہ ثابت نکر پایا کہ زمین پہ خجرت دی مارا کس سے گستاخی ہوئی ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ سوال کرنا گستاخی ہے یہ عجیب آپ ہے سارے دیکھ رہیں گے ہمارے شیعہ کیا بول رہے ہیں ہمارے مناظر کیا بول رہے ہیں یہ نبی کے سوال کرنا گستاخی ہے یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے یہ آج سے ہی کیونکہ کی باتیں کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ نا دا ہو نبی کو انہوں نے پکارا آپ نے یہ کہا نا نبی کو انہوں نے پکارا ٹھیک ہے اچھا نبی کو یہ پکارنا اس صلاح کی گستاخی ہے آپ کے نزدیک نبی کو اس صلاح کی پکارنا گستاخی ہے آپ کے نزدیک بلکل نبی کو نماز نہیں سکھایا جاتا نبی کو نماز نہیں سکھایا جاتا اور یہ لوگ نبی کے ارشاد کرتے ہیں نبی کا ارشاد کرنا نبی کو ہدایت کرنا ان کے مذہب میں نبی کو ادایت کی ضررت ہوتی ہے نبی کو نماز کے لیے جگہنا گستاخی نہیں ہے بلال بیاتے تھے نماز کی ٹائم پر کیا گستاخی ہے یہ بلال کے گستاخی نہیں ہے وہ بھی غلط تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو نماز کے لیے جگہنا یہ گستاخی ہوئی ٹائم ختم ہے آپ ٹائم ختم ہے ٹائم ختم ہے دس سیکنڈ ہے خیر آپ لے لے وہ لیکن کہہ رہا ہوں سے یہ کہ میرے بیچ میں آپ نہ بولیں اور ٹی ٹو پائنٹ بولیں آپ بولیں بولیں اچھا جناب ہمارے امی تحرین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں یہ تو ایک بہت خوصی موضوع ہے اس کو اس کم وقت میں ثابت کرنا ٹائم میں یہ کتاب ہے ویقول قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سوریہ زمر کی شاید آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقول الذین کفر لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الكتاب کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو گواہ ہیں ان دو گواہوں کی گواہی میرے لئے کافی ہے کسی اور گواہ کی گواہی کافی کی حاجت نہیں ہے ایک اللہ تعالی ہے کفا باللہ شہیدا ومن عندہ علم الكتاب اور وہ شخص جس کے پاس علم الكتاب ہے جو شخص علم الكتاب ہے اس کے پاس وہ کون ہے وہ آپ کے اپنے احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں جس کے پاس علم الكتاب ہے جس شخص کے پاس علم الكتاب ہے وہ انبیاء سے افضل ہے ملائزہ فرمائیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے چناہ استفاق کیا تجھے کلام دیا رسالت دیا جو میں نے دیا ہے اس کو پکڑ لو اور شاکرین سے بن جاؤ اس کے الواح میں ہر چیز میں سے کچھ لکھاتا اس کے پاس پورا علم کتاب نہیں تھا موسیٰ کے پاس ہر چیز کا علم نہیں تھا من کل ہر چیز میں سے کچھ تھا من طبعیز کے لئے ہوتا عیسیٰ علیہ السلام ولمہ جا عیسیٰ بالبیناتی قال قد جعتكم بی الحکمتی ولی ابین لکم بعض اللذی تختلفون فی بعض اللذی موسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا کہ میں بینا کے ساتھ آئے ہوں اور باس چیزوں میں جو آپ کی اختلاف ہے اس کی میں آپ کی بیان کر دیتا ہوں سب کا علم میرے پاس نہیں ہے جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ تبیان ہر چیز کے لیے جو موسیٰ کا الواح تھا اس میں ہر چیز کا بیان اس میں سے کچھ تھا ہر چیز کا بیان نہیں تھا اس میں سے کچھ تھا عیسیٰ علیہ السلام جو نبی علیہ السلام ان کے پاس کیا ہے بعض اللذی تختلفون اس کا علم ہے اب قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بیان کلی چیز ہے اور قرآن نے خود شہادت دی ایک ایسا شاہد ہے پیغمبر کے پاس جس کے پاس علم کتاب ہے پوری قرآن کی علم ہے وہ جس کے پاس پوری قرآن کا علم ہے وہ کون ہے یہ کتاب المصطدق علی الصحیحین للحاکم النشابوری جزء ثالیس چابدار الفکر ملائزہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر چارزار چیسو چیاسی اس کو حاکم نے کہا سیئے چارزار چیسو چیاسی زہبی نے فرمایا کہ یہ حدیث سیئے حدیث کا کیا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ما القرآن والقرآن ما علی لن یتفرق حتی یرد علی 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 قرآن کے ساتھ یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائی یہ کتاب شواہد و تنزیل فی قواعد تنزیل ایک پورا باب ہے شواہد و تنزیل میں اسی باب پر یہاں پر صفحہ نمبر چارزار تین سو ساتھ میں پہلا حدیث عبو سعید خضریب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا من عند علی 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 طالب یہ اس شیعوں کے کتاب نہیں ان کے اپنی کتاب ہے اس کے بعد والی جو حدیث ہے پھر سعید ابن جبہر سے ہے ابن عباس سے ومن عندہ علم کتاب قال علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ اس کے بعد محمد ابن حنفیہ سے روایت ومن عندہ علم کتاب علی ابن عبی طالب علی اس کے بعد ابو جعفر امام محمد باقر علی سلام سے روایت کیا انہوں نے روایت کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن السلام ہے خالد نہیں عبداللہ ابن السلام نہیں ہے انما ہوا علی ابن طالب یا علی ابن ابن طالب علیہ السلام اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اچھا تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا کہ مومن عندہ علم الكتاب کون ہے یا علی علیہ السلام اور جس کے پاس علم الكتاب ہے وَقَدْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اس کے پاس ہر طرح خوش کی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس کے پاس ہر طرح خوش کی علم ہے ہر طرح خوش کی علم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ چیزوں کا علم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض اللذی تختلفون ہے کچھ کا علم ہے تو کسی نبی کو سب چیزوں کا علم نہیں دیا گیا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تو اس کا وارث کون ہے اس کا وارث سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اور یہ ثابت ہوا کہ وہ سب انبیاء سے افضل ہیں اب بولو یہ قرآن سے ثابت کیا نا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ریڈی صاحب ٹھیک ہے آواز آرہی نہیں ہے آپ کو آری آری اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو آیت پڑی تھی اور جو میرا اسندلال تھا وہ یہ تھا کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے اس پر آپ نے ایک لفظ نہیں فرمایا امید ہے کہ آپ آگے چل کے ضرور جواب دیں گے اس کا ٹھیک ہے پھر آپ نے پورا ٹائم زیادہ کر دیا سورہ زمروالی آیت پہ لست مرسلہ پہ اور آپ نے یہ کہا کہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور اس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کس بات کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو انبیاء سے افضل ہیں آپ کا دعا کیا ہے کہ بارہ آئی امام انبیاء سے سفزل ہیں لیکن آپ آیت کیا پیش کر رہے ہیں علی علیہ السلام میں افضل ہیں یعنی وہی آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا پورا کتاب ثابت نہیں ہے اداد ساکرہ ثابت ہے اور وہ بھی ان دو علم کتاب مراد علی ہو گیا تو انبیاء سے افضل ہو گیا یہ ذلیل کی مہتاج ہے جس کے پاس کتاب کتاب کا علم ہے وہ انبیاء سے افضل ہو گیا یہ الگ ہے ایک ذلیل کی مہتاج ہے اب آیت پڑھ رہے ہیں موسیٰ کی نا اب موسیٰ کی آیت پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علم کتاب ہے تو جب موسیٰ علم کتاب ہوا تو علی ان سے افضل کیسے ہوئے اور جن جن نبیوں پر کتابیں اتری ہیں کیا ان کو اپنی کتاب کا علم نہیں تھا علم تھا نا علم تھا تو وہ کس طرح سیندہ علی ان سے افضل ہوئے ٹھیک ہے تو آپ جو دلیل پکڑ رہے ہیں وہ دلیل بالکل ناکس ہے کسی درجے کی اس میں جو ہے وہ دلیل کی حصد نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ خانہ ٹائمز آ کر کر رہے ہیں اپنا بھی اور ناظرین کا بھی آپ کا کوئی دلیل واضح نہیں ہے ایک کوئی دعویٰ کی مطابق بھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ سہیدنا علی رضل ترانو جو ہے وہ دوسرے امبیعہ کو بھی ارمین کتاب ہے تو جو ہے وہ افضل تو نہ ہوئے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی دو تفسیریں پڑھی تھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ میں آگے تفسیر اور پڑھ رہا ہوں یہ میں تفسیر کھول رہا ہوں ایک منٹ ذرا آپ کو شیئر کرنے گیرہ میں یہ ہے المیزان فی تفسیر القرآن المیزان فی تفسیر القرآن آپ کے تبا تبای صاحب کی تفسیر ہے یہ یہ کھنے آپ نظر آرہی آپ کو نہیں نظر آرہی نا ایک منٹ ایک منٹ شیئرنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے ذرا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو جائے نا اسا ہے جو ہے وہ کہیں موضوع کے کئے آپ لوگوں کے ٹیکنیکل مسائل بہت ہے آپ لوگوں کے مسائل ہی مسائل ہمارے سامجھ بائیں گی نا اللہ علیہ وآلہ 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 جن کو اللہ نے بلا واسطہ ہدایت دی ہے اور جن کو بلا واسطہ ہدایت ملی ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے ہدایت والوں سے افضل ہیں تو علی کو بھی ہدایت ملی ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے بلا واسطہ نہیں ہوا بل واسطہ ہوا علی کی ہدایت آپ کے طبعہ سب کہہ رہے ہیں کہ جن کو بلا واسطہ ہدایت ملی ہے وہ افضل ہیں بل واسطہ والوں سے ٹھیک ہے تو یہ ثابت ہوا کہ اس قرآن کے مطابق آپ کے علماء کے مطابق کہ سیدنا علی سے انبیاء افضل ہیں الحمدللہ میں نے تین حوالے پر آپ کی تفاصیر سے ایک کا جواب نہیں دی آپ نے میں شیوں سے شکایت کرتا ہوں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ پاس تحقیق جواب نہیں ہوتا جواب الزامی ہوتے ہیں ایرانی شیاضی میری بات ہوئی وہ بھی الزامی والے پیش کر رہا تھا تحقیق جواب تھا نہیں ان کے پاس صرف سنیوں نے لکھائے بخاری میں یہ مسلم میں یہ بھئی تمہارے کتابوں میں کیا ہے تو پتا ہو تو تم اپنا ٹائمز ہے جو ہے وہ اپنا مذہب اللہ سے نہیں کرتے کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں تم بھی کافر ہو تم کو ایس طرح کینے چاہتے ہو ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ کیا ہے نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے کہ نبی کو بلا واسطہ ہدایت ملتی ہے اور غیر انبیاء کو جو غیر انبیاء ہیں ان کو بالواسطہ سام نے تفسیر کھولی دی آپ کے سابطہ بھائی کی یہ ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ نیچے دیکھیں اس لیے وہ جو ان سے افضل ہیں جن کو واسطہ سے ملی ہے ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ یہ آپ کی تفسیر میں نے ثابت کیا کہ ایک تفسیر کہہ رہی ہے نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے ٹائم ہوگا جو آپ آپ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ جو مفسرین کے رائے لے کے آ رہے ہیں پہلی بات ہے مفسرین کے آراہ حجت ہوتے نہیں ہیں دوسری بات وہ مفسرین کے رائے بھی ان کے مراد کے موافق نہیں ہیں وہ مفسرین نے یہ کہا چاہے شیخ توسی ہو چاہے الجزائری ہو چاہے محمد حسین تبا تبایو سب نے یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ انبیہ اپنے زمانے یعنی علا عالمی زمانہم اللہ دین اللہی صبح انبیہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے جو نبی نہیں ہیں ان سے افضل ہیں علا الاطلاق نہیں ہیں علا العالمین سے مراد علا الاطلاق دنیا میں جتنے لوگ ہیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں یہ مذکور انبیہ ان سے افضل ہیں اگر یہ مذکور انبیہ ان سے افضل ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں اس کا اس نے کبھی چواب نہیں دیا اور یہ شخص جھوٹا ادعا کر رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی غیر نبی سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے یہ نہیں لکھا قرآن میں جو آیت یہ پڑھ رہا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذکور انبیہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو متفاصل نقل کر رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے پھر یہ کر رہے ہیں کہ آئیشہ قرآن جو بکری کہا گئی ہے کہتے ہیں وہ منسوخ التلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے آیات کی تلاوت ہوتی تھی مشکل یہ ہے کہ اس کو بکری کہا گئی ہے بکری کہا گئی ہے تو کتنے آیات اس بکری نے کہا لیے اللہ نے اپنے قرآن کو بکری سے نہیں بچا سکا آپ کے مذہب کے مطابق یہ اللہ کے بھی غدار بن جاتا ہے کبھی کمزور بن جاتا ہے یہ کون سا رب ہے تیرا اس کا تو فیصلہ کر پھر اس نے کہا یہ تو مان گیا کہتا ہے کس آیت سے ان کے افضل جات ثابت ہوتی ہے لیکن بقی عیمہ علیہ السلام کو کیسے ثابت کریں گے یہ ہے بہت سارے روایات ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ روایات بہت زیادہ ہیں پورا کتاب کی پورے قرآن مجید کے علم صرف ہمارے پاس ہے اچھا یہ جب پتا چلا میرے عزیز اس شخص کو بھی پتا چلا یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی کتابوں کا علم تھا جی انبیاء کو اپنی کتابوں کا علم تھا اچھی طرح سے سن لیں لیکن ان کے کتابوں میں ہر طرح خوش کا بیان نہیں تھا قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کی بیان ہے ملائزہ فرمائے وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا على هاولا وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ کتاب جو ہے ہر چیز کی بیان ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ اس قرآن کو جو ہم نے نازل کی ہے یہ ہر چیز کی بیان ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علواح میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ كُلَّ شَيْءٍ اس کے موسیٰ کے علواح میں ہر چیز کی بیان نہیں تھی بعض چیزوں کی بیان ہے موسیٰ کو اپنی کتاب کا علم ہے لیکن اس کے کتاب میں ہر چیز کی بیان نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام قَالَ وَهُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي بعض چیزوں کے جو اختلافی مسئلے ہیں اس کے پاس علم ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ترخش کا کائنات کا سر کا پتہ ہے تو جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو پھر جس کے پاس علم الكتاب ہے وہ افضل ہے وہ عالم ہے جس کے پاس علم الكتاب نہیں ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم الكتاب نہیں ہے علم من الكتاب ہے موسیٰ علیہ السلام علم من الكتاب ہے علم الكتاب پوری کتاب کے علم نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید ملائزہ فرمائیے فرماتا ہے سورہ مبارکیہ زمر میں آیے نمبر دس میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین آیے نمبر دس میں ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل حل يستو اللذین قل حل يستو اللذین يعلمون کہاں گیا بھئی قل حل يستو اللذین يعلمون والذین لا يعلمون کہ آپ برابر ہو سکتے ہیں جو جس کو جو جانتا ہے جس کے پاس علم ہے جو جس کے پاس علم نہیں ہے اس شخص کو ابھی نہیں پتا چلا جس کے پاس ہر ترخش کا علم ہے وہ اعلم ہے وہ افضل ہے جس کے پاس ہر ترخش کے علم نہیں ہے یہ واضح بات ہے عیسیٰ موسیٰ کے پاس بنس قرآن ہر ترخش کا علم نہیں ہے صاحب قرآن کے پاس ہر ترخش کا علم ہے میں نے آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ یہ صاحب ترخش سی حدیث مستدرک کا دکھا دیا تو جواب نہیں دے سکا وہ کون ہے اس کا وارث امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ہے اور اب تیرا جو امام ہے ابو باکر فاکیتو ابا کا اس کا مطلب نہیں معلوم آپ کے کتابوں میں بڑا پڑا ہے یہ لوگ اس کو کہتے ہیں فاکیتو ابا کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم فاکیتو ابا کا کیا مطلب ہے عمر کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے لولا علی لحلک عمر مجھ مؤضلتونی آپ پڑھیں کتب نحو جب پڑھتے ہیں نا مؤضلتونی لا عبل حسن لہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کا پورا زور اس پہ تھا یہ کافی کی روایت پڑھی ہے پھر بھی قرآن نہیں پڑھا کافی کی روایت پڑھی ہے شیعہ کتاب پڑھی ہے یہ پڑھتے ہیں بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں بہت جلدی بخاری کھولتے ہیں جہاں بخاری نہیں کھولتے ہیں کہ سب کے پاس بھی علمی کتاب تھا جو آپ نام لیتے ہیں اپنے آئیمہ کے آپ کافی کھول کے پڑھ رہے تھے تو یہ آپ کا طریقہ منادر کا طریقہ ہے کہ جو ہے وہ سامنے کو جو آپ دواب دے رہے ہیں اپنی کتابوں سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے لیکن دوسری کتابوں میں بیان نہیں دا ہر چیز کا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے نام نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں ہر چیز کا بیان ہے یا آپ یہ کہیں کہ اماموں کے نام بھی ہیں تو دکھائیں کبھی کہتے ہیں تحریف ہے مشبکری کھا گیا یہ کر دیا وہ کر دیا کبھی کہتے ہیں کہ ہر جیس کا علیہ میں دکھا نام نہیں پا رہے اپنے بار امام ہو کے تو حیرت کی بات ہے کہ آپ ایک طرف ایک بات کرتے ہیں اور پھر کبھی اور بات کرتے ہیں آپ کی باتوں میں تضاد ہے آپ تضاد سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں سارے ٹھیک ہے کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ آہ ترتیبہ نزولی نہیں ہے اس لیے ہم آجاتیر کی آیت کو نہیں مانتے نزول کے مطلب پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آیت نزولی ہے جو ہے وہ سورہ حجرات والی تو آپ کو ایک ایک موقف نہیں ہے آپ کا آپ کے دس موقف ہیں الگ الگ ٹھیک ہے میں نے جو آہ تفسیریں پڑھی ہیں آپ کے سامنے کہ جو نبی ہونا ہے وہ غیر نبی ہونے سے افضل ہے تو جو نبی ہیں وہ سارے غیر نبی یعنی سعیدہ آجاتی صرف افضل ہوئے وہ بھی نبی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی حوالہ پڑھا آپ کے سامنے پڑھا تھا آپ کی تفسیر سے علمیزان سے جس میں نے لکھا ہوا تھا کہ جو جس کو واسطے سے ہدایت ملتی ہے وہ افضل ہوتا ہے جس افضل نہیں ہوتا جس کو بلا واسطہ ملتی ہے وہ افضل ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ علی کو ہدایت بلا واسطہ ملی ہے بلا واسطہ ملی ہے یہ بتا ہے مجھے آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کی رائے ہیں وہ نہیں ہم مانتے بھئی علماء کی رائے نہیں مانتے بڑے مدبر شیع ہیں آپ کی رائے کیوں مانے ہم آپ کی کیا ہوگا آپ کی رائے مانے ہم جن کو شیعہ بڑا مانتے ہیں ان کی آپ کچھ ایران والے نہیں مانتے آپ کو پاکستان والے بہت سارے نہیں مانتے آپ تو خود کابلے اختلاف کے شکار ہیں آپ کو کیوں مانے ہم تو شیعہ مانیں گے شیعہ مہدلسین کی نا کہ آپ کی مانیں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کے مقلبی محب کی مانیں گے بھلے ان کو پھر شیعہ خود جو پہنچیں گے اچھا تو آپ نے بار بار اطلاع سکتے بکی کھا گئی آیت جو ہے وہ رضا جواب دیکھیں درازگا میں جواب دوں ہوں کیونکہ آپ بار بار یہ آہ آہ دھوکا جاتے ہیں عوام کو دراز جواب دنا لازمی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں تے منصور دورے منصور ہیں واضح لکھا ہوا ہے وَأَخْرَزَ عَبْدُ الرَّزَاقْ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ قَانَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَشَرُ رَزَادٍ سُمَّ رُدَّ ذَلِقَالِ خَمْسَ یہ پڑھے نا پھر پانچ ہو گئی لیکن نا من کتاب اللہ محاقوبی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کتاب میں انہیں لکھی گئی کیونکہ نبی واقع انتقال ہو گیا تو بات واضح ہے کتنی واضح بات ہے یہ آپ روایت چھوڑتے ہیں کہنا تے کرتے ہیں نہیں یہ روایت بکرین کی بات کر رہے ہیں آپ یہ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں یہ آپ بولیں فَتُوفِيَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَعَ مِنَ الْقُرْعَانِ یہ منسوخ ہے یہ منسوخ تلاوہ ہے اپنی جو کہنا اپنی بارے میں کہیں آپ آپ کے امام یہ کہتے ہیں اپنی بارے میں کہتا ہوں آپ نظر انداز کرتے ہونا جواب نہیں دیتا ہے اپنی بارے میں کہتا ہے نا تو آپ نے اعوض کو جواب ہی نہیں دیتا ہے اس قرآن نے کفر برا ہوا ہے اس قرآن نے کفر کے ستم برے ہوئے ہیں علیہ جاتبیر سیمیز اجنالی نے فرمایا اس قرآن نے کفر کے ستم برے ہوئے ہیں سیمیز اجنالی کہتے ہیں یہ کھول رہا اپنی صاحب نے کھول رہا دیکھیں پھر آپ کر رہے ہیں یہ علیہ جاتبیر سی کہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کتاب میں چیزیں چیزیں ٹھیک ہے پھر آگے ہیں پھر آگے اگلی طور پر ہے کہے کہ اگلی طور پر آگے ہیں اگلی طور پر آگے ہیں اگلی طور پر آگے ہیں سور نساء اور قصص کے درمیان جو اتنے قصے ہیں جو قرآن کا تہائی حصہ سے غائب ہیں تکیہ کے وجہ سے میں باتیں کھولتا نہیں ہوں بہت قرآن میں بہت سی سے غائب ہیں کہ آپ کیا ہوا ہے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں میں بہت پر انگیزیں جوابات لیکن میں کہاں ہوں کہ بات موضوع پر تو اچھا ہے اس لیے میں آپ کو کرتا ہوں کہ ہدایت کہ آپ کو دلیل نہیں ہے قرآن میں آپ کے پاس تو آپ دوسرے پر ازام نہ رہا ہے کہ آپ کے قرآن ناکس ہے تو آپ وہ قرآن لائے جو قرآن کامل ہے آپ امام حدی کے انظار میں کھڑے بجا رہا جو خوف سے باہر نہیں آ رہا خود آپ نے بڑے کریں گے وہ خوف سے باہر نہیں آ رہا آپ نے قتل نہ کر دے مجھے کوئی آپ کے شاید اسے نے نکھا ہے غیبہ میں کہ خوف ڈر رہا ہے اس لیے باہر نہیں ہے تو ڈر رہا ہے وہ امام کیسے ہوگا آپ کے اصول سے ہی آپ کا امام بجا رہا ہے آپ کا ٹائم ختم ہے جی ٹائم ختم ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا میرے محترم ناظرین اس نے ہم نے کتاب قرآن سے دکھا دی ان کے اپنے کتابوں سے دکھا دی اس نے ایک رب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ہر طرح خوش کا علم نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر طرح خوش کا اس کے پاس علم نہیں ہے میرے مولا میرے آقا نفس النبی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہر طرح خوش کا علم ہے قرآن کا بیان ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے یہ دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل برابر ہی نہیں ہو سکتے تو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عیسیٰ سے بھی افضل موسیٰ سے بھی افضل یہ نفس قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین اس کا جواب یہ شخص نہیں دے سکا اب اس کا اپنا جو امام ہے اس کا جو اپنا امام ہے ابو بکر اور عمر ان کے علم کے مطلق کچھ بات کریں کہ ان کو کیا آتا تھا تیمون کا تو آپ کو پتہ یہ یہ تو ان کے کوئی پورے پاکستان اور اندوستان اور سعودی عرب کے علماء جمع ہو جانا کہ عمر تو یہ تو اس کو تیمون نہیں آتی تھی تیمون کے خلاف فتوہ قرآن ہی نہیں آتا تا اس کو یہ تو سب ثابت ہے وہ اس کا امنی دورہ تھا یہ کتاب سنن دارمی چاب آرام باغا قدیمی کتب خانہ کراچی یہاں پر ملاعظہ فرمائیے باب الفتیہ و ما فیہ من الشدہ یہاں پر یہ خود انہوں نے نقل کیا کہ ابو باکر اذا ورد علیہ الخاص ابو باکر کے پاس اتا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی آتا تھا کتاب قرآن میں دیکھتا تھا اگر اس فوجد فیه فقضا بینہم و این لم یكن فی الکتاب و علم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالک الامر سنتا قضا بھی اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس کے روح سے وہ جواب دیتا تھا اور یہ امام مسلمانوں کا اور اگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا قرآن سنت اس کو نہیں آتی تھی تو یہ جا کے مسلمانوں سے پوچھتا تھا گھٹ کھٹاتا تھا دروازے یہ مسئلہ پیش آیا میں کیا کروں بھائی یہ آلت ہے تیرے امام کی کہ وہ جا کے دوسرے سے طلب کرتا ہے ایک امام ہے جو انبیاء سے افضل ہے قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا اس نے ایک کر رد نہیں کیا ایک آیت کا اس نے رد نہیں کیا ایک حدیث کا یہ رد نہیں کر سکا پھر صحابہ سے جا کے پوچھتا ہوا اگر اس کو کچھ سکھاتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ ہوتا تو پھر وہ اپنے سے کچھ بنا لیتے ہیں اپنے سے کچھ بنا لیتے ہیں یہ لوگ ان کی یہ حالت ہے اب ان کا جو امام عمر ہے اس کے علم کے متعلق دیکھو کہ اس کو کیا آتا ہے اس کو تو نماز ہی نہیں آتا تھا نماز تک نہیں آتا تھا اس شخص کو یہ کتاب ہے المسند احمد محمد شاکر نے اس کی تاقید یہ احمد ابن حمل کی کتاب ہے شاب دار الحدیث جزء ثانی یہاں پہ حدیث نمبر چھ سولہ سو چپن کہاں اسنادو صحیحون اسناد اس کی صحیح ان عمر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ عمر نے مجھ سے پوچھا یا غلام حل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیٹے مجھے بتا دو یہ شکیات ہیں نماز تُو نے پیغمبر سے سکھی ہے کہ نماز میں شک ہو جائے انسان کیا کرے تُو نے کسی صحابہ سے تجھ عبداللہ نے کہا ابن عباس نے کہا کہ ہم اسی طرح تھے کہ عبدالرحمن ابن عوف آیا اس نے ہم سکھا دیا اس شخص کو دیکھیں یہ کتب یہ عقل آیا شروع ہونے سے پہلے اس کی عقل نہیں تھی بعد میں عقل آ گئی اور بھائی اس کو جب شکیات ایک آدمی نماز ہے اس کو جب شکیات کا حکم نہیں ہے وہ کیسے نماز پڑھتا ہے پھر احمد نے پھر روایت کیا سولہ سو ستتر میں سولہ سو ستتر میں جلستو عمر ابن علیہ عمر ابن الخطاف فقالی ابن عباس اذا اشتبہ علی الرجل فی الصلاة فلم یدعی اگر نماز میں انسان کو شک ہو جائے کہ زادہ ہوگا نیچے ہوگا ہم کیا کریں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم عبد الرحمن ابن عوف نے آیا وہ اس سے کہایا تعذیب العثار ابن جریر الطبری کی حدیث صحیح محقق نے کہا یہ حدیث سیل اسناد ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدہ صلی اللہ احدکم فشکہ فی صلاتہ فانشکہ فی الواحد وثنتین بہرحال پیغمبر نے بیان کیا تھا اس شخص کو نہیں آتا تھا شکیات نماز جب نمازت تک اس کو نہیں آتا نماز کے شکیات تک نہیں آتا تو یہ کیسے امام ہے ایک ہے جو انویاء سے افضل ہے یہ کتاب المصدق جلد نمبر ایک چابدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر بارہ سو تین تالیس اچھا بارہ سو تین تالیس میں یہاں پر حدیث صحیح علیہ شرط مسلم اس میں شکیات نماز کا حکم انہوں نے بتا دیا ہے جب آپ کے اپنے کتابوں میں ہیں کہ اس کو شکیات نماز تک کا حکم نہیں آتا تو یہ کیا یہ کیسے امام ہو سکتا ہے اگر ٹیم ہو گیا رہے سب ٹیم ہو گیا ایک منٹ ہو گیا ہے واقعی یہ کر رہا ہے بات کریں گا بس کی گئی نا ہمارے نقاط کا آپ نے جواب نہیں دی رہا ایسے ٹائم پاس کرنے کا فائدہ کیا ہے میں نہ میرے کسی سوال کے جواب دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں مداخلہ کر رہا ہے ایک دوسرے میں مداخلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ میرے سوالوں کے نظر انداز کرتے ہیں نہیں نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ بات طریقے پہ ہو طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے پوائنٹس کا جواب نہیں دے رہا ہے جب میں نے اتنے حدیث دکھا دیا آپ کا اپنے کتب سے اب اس طرح بات کریں گے اب اس طرح بات کریں گے آپ اگر آپ کو دلائل ہے نا تو آپ مکمل سنیں میں بھی پیش کروں گا کہ آپ کے مطابق نبی کوئل امنی تھا آپ بات کریں صاحبہ کی نا میں پیش کر رہا ہوں سبب تو کریں آپ کو پالا کس سے پڑھا ہے جانے گا انشاءاللہ بھی ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ٹائم سے بات کریں اور موضوع بات کریں آپ موضوع اٹرے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ کے اہمہ انبیاء سے افضل ہیں آپ نے ابھی تک ایک آیت نہیں پڑھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے علم کتاب والی اس کا رد کر دیا تھا میں نے کہ سیدنہ علی کو بالفرض اس کو مان بھی لیں اس کے مطابق پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں کیونکہ انبیاء کے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ ان کو بلا واسطہ علم ملتا ہے سیدنہ علی کو بل واسطہ علم نبی کے افضل علم ملا ہے تو اس لیے انبیاء سے افضل نہیں سیدنہ علی کچھ بھی بولیں آپ وہ یہ کس کا قول ہے اگر بلا واسطہ اگر بلا واسطہ علم کا زیادہ ہوا افضل نہیں ہے جس کا علم کم ہے وہ آلم نہیں ہے یہ کس نے بولا ہے آپ کے نCC یہ افضلیت کا علم نہیں ہے بلا واسطہ اگر بلا واسطہ ایک شخص علم کم ہے یہ دونوں برابر ہیں زیادہ کم کی جو ہے وہ آپ فصلہ نہیں کر سکتے قرآن نے فصلہ کر دیا نا قرآن نے فصلہ کر دیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ قرآن نے فصلہ کر دیا ہے آپ کا پتہ ہے کہ آپ کو موقع بہت کمزور ہے اس لیے بات کرنے دیں مجھے گئے آپ ٹھیک ہے نہیں مجھے پتہ ہے میرے موقع بہت طوی ہے آپ جو ہے آپ جو ہے چلاکی کر رہے ہیں میرے بات کو جواب نہیں دے رہے ہیں وہ بھئی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں علم بلواسطہ اور بلاواسطہ اس سے افضلیت کا یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے یہ ایک مولوی کا قول ہے آپ اس کو کی مہیار بنایا ہے جو مہیار ہے قرآن میں علم کا ہے ایک علم ایک علم بینہائیت ہے ایک علم محدود ہے یہ دونوں برابر ہیں کتنا بول رہے ہیں کتنا بول رہے ہیں دیکھیں آپ بھئی اور بھی لوگ منتظر ہیں یہاں پر آپ اس پر اٹھو ٹائمز آئے کریں گے نا میرے پوئنٹس کا جواب نہیں دیں گے ہم بات کرنے آتے ہیں پھر آپ شور کرتے ہیں ہماری باتوں میں آپ کے بات میں جائے لے نا وہ آپ کو دیکھتی ہے پھر بھی آپ کو بڑا علم سمجھتی ہے جو شور کرتے ہیں بیچ میں آپ بولنے تھے ہمیں تاکہ ہم دلال واضح کریں کہ آپ بڑے علم ہیں کون بڑے علم ہیں آپ کے لوگ سمجھ جائیں گے شیعہ کتاب بلکہ نہ ہوگی ہے شیعہ کتاب اسے آپ ٹھیک ہے ہم کتاب کھولیں گے شیعہ کے سامنے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم نہیں تھا وہ میں پیش کرنا ہے روایت لیکن میں یہ کراہوں کے جو موضوع اس پر آپ چلیں آپ گھم پھر کے کہیں اور جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں عمر کے پاس علم نہیں تھا اس کے پاس علم نہیں تھا مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس دھرویسی باتیں ہوں گی جو فلدو کی باتیں ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ جواب حباز ہے لیکن میں فیلال جواب نہیں دیرا میں ہوں کہ موضوع پر رہنے والا جو آپ اس کے پاس آنے دے یہ ترہا قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت میں ترہا کھول کے پاڑھ رہوں آپ کے سامنے آپ کی حصول کافی سے وہ آپ دیکھیں ایک منٹ اچھا یہ دیکھیں آپ حصول کافی کی روایت دیکھیں یہ آپ کھول کے دیکھیں نیچے دیکھیں روایت مہار پانچ ہے پوری سند ہے میں آگے بات نشان لے وہ پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جانتے نہیں تھے آپ کی ایمان کیا ہے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی تو پہلے سے نبی تھے جب آدم نہیں بنے تھے یعنی آپ دلیل کو روح کی بات کو پکڑتے ہیں آپ ظاہر پر ہم یہ کہتے ہیں یہ عروا کی بات ہے آپ کہتے ہیں نہیں نبی پہلے سے نبی تھے لیکن قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے پھر کیا کہتے ہیں آپ کے امام صاحب نبی کا وہ حال بھی تھا کہ نبی کو کتاب کا پتا نہیں تھا ایمان کا پتا نہیں تھا نہ ربی کتاب جانتا تھا نہ ربی ایمان جانتے تھے آپ کیا بولیں گے کلم آنے سے پہلے نہ جاننا یہ کہ مسئلہ کی بات نہیں ہے کوئی ایب کی بات نہیں ہے خلیفہ بننے کے بعد مسئلہ نہیں جانتے تھے آپ کے خلیفہ مسئلہ بننے کے بعد تیمونی آتا تھا جب خلیفہ تھا آپ کو ٹیم ملے گا آپ کو چینلیں آپ بولیں گے لیکن خامل لنے دیا آپ ٹھیک ہے حتی باس اللہ تعالیٰ روح اللہ تیز ذکرہ فل کتاب اللہ نے فرشتہ بھیج کر جواب دلوایا ہے یعنی یہ سناو کہ علم نہیں تھا ایمان کا علم نہیں تھا ایمان کا علم نہیں تھا حیرت کی بات تھے کہ نا تو آپ اعتراض کر رہے ہیں ابو اگر عمر پر جن کو ایک جزیر مسئلہ کا پتہ نہیں ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں لیکن جو نبی کے ایمان کا پتہ نہیں تھا تو یہ آپ کے کتابوں کے حالت ہے ٹھیک ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے وہ قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں آپ اللہ بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کے کتابوں کی آلت ہے جاہل آدمی ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں تو شجاہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں لیکن آپ کا امام مہدی کیا ہے وہ خوف سے باہر نہیں آرہا بچارہ آپ نے کتابیں دیکھئے آپ نے بھی آپ کی شیخ تسرے نے لکھا ہے کہ باہر کیوں نہیں آرہا کیوں کہ خوف ہے کہیں مجھے مار نہ دیں اس لیے آپ کا مہدی آپ کی رہے کہ بڑا شجام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے شیخ تسرے کتابیں لیکن آپ خود ورد کرتے ہیں جو ہم پہل جام لگاتے ہیں آپ کے حصول سے ہم ثابت نہیں ہوتے ہیں امام ظاہر کی ظہور کی علت کیا ہے نانے کی لا علت تمنہ ظہور ہی اللہ خوف ورا نفسی من قتل کہ مرنے کی خوف سے باہر نہیں آرہے وہ آپ کے مہدیوں کو مہدی اللہ کے باہر نہیں آرہے ایک طرف کہتے ہیں کہ شجاہ ہونا تھا یہ شجاہ شجاہ تو شجاہے جس کو اپنے موت کا خوف ہے تو وہ بکر الحمدللہ اتنے تو تھے کہ لڑتے تھے جنگوں میں سامنے تھے کس جنگ میں لڑایا کس جنگ میں لڑایا آپ کے سامنے تھے آپ کے سامنے تھے جہاد میں جاتے تھے بکول آپ کے جہاد نہیں لڑے لیکن کس جنگ میں لڑایا ہے خوف سے بچھا رہے خوف سے بچھا رہے جو ہے وہ باہر نہیں آرہے تو یہ آپ امام کا حال ہے امام کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے میں تو اور پڑھوں گا انشاءاللہ اور آپ بہت سے اطلاعات کرتے ہیں میں سب جواب دنیا ہوں گا آپ جو عمری عمری کرتے ہیں عمری یہ عمری ہے آپ کے امام کے جو ہے وہ صفیر عمری تھے بات کر رہے ہیں آپ یہ سامنے یہ کتاب الغعیبہ دیکھیں آپ جو بڑا صفیر تھا اس مرید اس کا لگتا تھا عمری 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 دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی عمری آپ کے بڑے عمری بھی ہیں کتاب الغعیبہ تو سی کی دیکھیں ابو عمر عثمان بن سعید العمری اب بولے آپ عمری عمری آپ کے بڑے بھی عمری ہیں الحمدللہ ہمیں بات کرتے ہیں نا تو آج آپ دیکھیں گے آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہے ہیں ہاں میں بولنے دیں گے اللہ صاحب بات ایک خون کے سامنے آ جائیں گی اہم ہو گیا آپ بھلیں بولیں دیکھیں بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے آپ ایک نکتے سے دوسرے نکتے کی طرف جا رہے ہیں اب ابو بکر عمر کے نکات کا جواب نہیں دے کہ ان کو میں نے دکھا ہے نا کہ ان کو احکام دین نہیں آتے تھے خلیفہ بننے کے بعد احکام دین نہیں آتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے مسلمانوں سے پوچھتے تھے اور یہ خلیفہ کی شان نہیں ہے اور ایک شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہادت دیا ہے کہ اس کے پاس سب قرآن کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرآن کے ایسی کتاب ہے حرین علیہ وسلم کے نام دکھاؤں یہ دوسرا مسئلہ ہے آپ کا مقصد یہی ہے کیا کہ آپ قرآن کی اس آیت کی تقضیب کر رہے ہیں وَلَا رَتْ بِنْ وَلَا يَابِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی تبیان نہیں ہے مولی صاحب کیا قرآن میں ہر چیز کی تبیان ایسا آیت کیا آپ تصدیب کرتے ہیں وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تصدیب کر رہے ہیں تو پھر اس کے بھی تصدیب کر رہے ہیں جس کے پاس علم الكتاب ہے کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنِكُمَ مَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب اس کے پاس ہر چیز کا بیان موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے جو موسیٰ عیسیٰ ان سے جاہل ہے لذا وہ ان سے افضل ہیں یہ بنفس قرآن ہم نے ثابت کر دیا اور آپ کا جو خلیفہ ہے وہ عام چیزیں وہ نہیں جانتا تھا شکیات نماز آپ کی کتاب سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کر دیا نماز کے احکام نہیں جانتا تھا آپ نے اس سے بالکل نظر انداز کی پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے بات کرنے دیں تو آپ یہ گفتگو میں دیوار کے ساتھ کر رہوں یا آپ کے ساتھ کر رہوں آپ نے الٹا قرآن پہ اعتراض کیا ہے قرآن مجید ہم نے آپ پہ روح نازل کر دیا آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا تھا ایمان کیا تھا یہ قرآن کی آیت ہے آپ نے اس کو ایسا پیچ کیا کہ یہ اشیوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جو ہے ایمان نہیں تھا یہ آپ کے بھی ایمانی ہے کے نہیں ہے حالان کہ ہمارے پاس یہ بات یہ ہے متشابہات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح تھا اور روح شروعی سے روح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم سے آنے سے پہلے وہ روح تھا جس اگر وہ روح نہ ہوتی اگر وہ روح نہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ایمان کا نہیں پتہ لیکن وہ روح تھا پیغمبر وہ روح انسانیت والی روح نہیں ہے وہ اور ترقی روح ہے ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے آیہ کی تفسیر یہ ہے علیہ السلام بیعصت سے پہلے کافر تھے نستجیر اللہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ما تدریم الکتاب ولا الامان انہوں عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن تم موضوع سے خارج ہو رہے یہ پیغمبر کی ایمان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تم کہتے ہو کہ امیر امام امام شیخ توسیٰ نے کہا ہے پہلے میں محمد حسین تبا تبایی کی بات کا جواب دے دوں محمد حسین تبا تبایی کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کے پاس علم بالواسطہ یعنی امتی عام امتی وہ نبی سے افضل نہیں ہے کیونکہ نبی کا علم بلاواسطہ ہے وہ یہ محمد حسین تبا تبایی کا قول ہے یہ کوئی آئے قرآن نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے عالم کا قول تم نے آئے قرآن کے طور پر پیش کی ہے اگر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم عیسیٰ سے افضل ہے تو وہ عیسیٰ سے عالم ہے عیسیٰ سے عالم ہے بلا شک بلا رہا ہے اور قرآن نے فرما اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت پیغمبر سے سیکھائی تو اس میں کوئی عیب ہے نہیں یہ کوئی نقص نہیں ہے یہ فخر ہے ان کا ان کی شرف ہے جہالت کی وجہ سے اس کو عیب قرار دے رہے ہیں پھر تم یہ کہتے ہو کہ شیعوں کے کتاب میں لکھا ہے کسی عالم کا قول ہے کہ امام زمان علیہ السلام میں اس لئے نزور نہیں کر رہے کہ وہ قتل ہو جائیں گے تو یہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عیب ہے یہ قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مصر سے باگ گئے خائفاً خوف کی حالت میں یہ ترقب دیکھ رہے تھے کہ کوئی پکڑ نہ لے ان کو اگر دشمن ان کا قوی ہے دشمن ان کا بہت ہی طاقتور ہے فرعون پکڑ کے ان کو قتل کرے گا وہ اس سے ڈرتے ہیں یہ کوئی عجب یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو یہ عیب ہے تو تم کافر ہو اگر تم سمجھتے ہو یہ کوئی اگر تم موسیٰ کو بزدل سمجھتے ہو تو تم کافر ہو تمہارے خلفاء میدان جنگ سے باگے ہیں باگے ہیں پشت کیا دشمن کی طرف یہ بزدلی ہے لیکن اگر انسان کو پتا ہے کہ اگر میں جہاد کروں بھی میں شہید ہو جاؤں گا تو جہاد نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے اس پہ جہاد واجب نہیں کیا اللہ نے کہا ہے تو ہم اپنی جان بچاؤ اس کو یہ این ایمان ہے یہ خوف بزدلی نہیں ہے یہ خوف بہادری ہے یہ خوف حکمت ہے وہ جو بزدلی والا خوف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عمر نے میدان اہد میں باگے تھے عثمان میدان اہد میں باگے تھے خیبر میں ابو پاک رومر دونوں باگے تھے وہ بزدلی ہے وَإِلَّا مُوسَىٰ علیہ السلام کے متعلق فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَيَا تَرَقَبْ یہ ہے تو بہرحال آپ نے کہا تھا کہ مجھے دو گھنٹے کا ٹائم دے دو آپ میرے کسی پوائنٹ کا جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب میری طرف دیکھو معاویہ اور میری باتوں کو سن بھی نہیں رہے ہو نا میں کس سے بات کر رہا ہوں آپس میں تم گفتگو کر رہے ہو کس سے سن رہا ہوں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سن رہا ہے مجھے آخر مجھے اس کے بات آپ بول جاؤں گا نہیں آپ میرے کسی پوائنٹ کا جواب اتنے میں نے پوائنٹ دیا آپ کو کہ عمر نے دیکھیں ایک منٹ ایک مجھے بات کر رہے ہیں میری بات کی بیچ میں نہ بولو دیکھیں تم اب کہتے ہیں میری بات کی بیچ میں نہ بولو اوکے میں تمہیں پانچ منٹ دے دیتا ہوں تم کب میری بات کا جواب دیتے ہو میرے باتوں کو نظر کچھ اور شروع کر دیتے ہو بھائی میں نے آپ سے پوچھا آپ کے مذہب میں اللہ غدار ہے آپ نے جواب نہیں دیا اس کا کہتے ہیں بات میں جواب دیں گے وہ جواب کبھی نہیں دیا پیغمبر غدار ہے جواب نہیں دیا آپ کے مذہب میں قرآن کو جو ناقص کا ہے وہ کافر ہے عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے قرآن کو بگری کا آگئی ہے آپ کہتے ہیں یہ منصور خود تلاوہ ہے عائشہ کہتی ہے فَتُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَ مِنَ الْقُرْآنِ یہ کیسے منصور خود تلاوہ ہے اس کا تم نے جواب دے دیا جواب نہیں دیا کب جواب دیا تم نے ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی کہ عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے عزتی کی ہے بہترامی کی ہے زور سے کجور مانا ہے کجور پیغمبر کے چہرے پہ لگی ہے اور کہا کہ اللہ اس کا حساب لے گا پیغمبر کی بے عزتی والا کرنے والا کف اس کا تم نے جواب نہیں دیا ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی کہ عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکارا ہے کہ تم ادھر نماز کے لئے آجائے تم کہتے ہیں کہ دوسرے بھی یہ تو اچھی بات ہے کہ پیغمبر کو پکارتے ہیں اگر یہ اچھی بات ہے تو کیوں پیغمبر نے اس کے بعد مسلم کی روایت کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر کو نماز پہ پکار ہے پیغمبر نے یہ کیوں کہاں اب مجھے بتاؤ مولوی نہیں سن رہے نا میری بات ہی نہیں سن رہے جواب کیا دے گا تم کہہ رہا کہ پیغمبر کو نماز کے لئے بلانا بلانا اچھی بات ہے تو کیوں مسلم میں لکھا ہے کہ آپ لوگ پیغمبر کو نماز کی طرف نہ بل تم کسی ایک پوائنٹ کا جواب نہیں دے رہے کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے ہو بھائی تم میں نے تیرے کتاب سے leader روایت دکھائیے کہ عمر کو عمر کو نماز کے احکام نہیں آتے تھے تم نے اس کا جواب دے دیا ہے تم نے اس کو جواب دے دیا ہے تم نے کسی کا جواب نہیں دیا تو اس طرح دیکھیں بھائی میں مداخلہ دیکھیں مداخلہ نہ کرنے کا مداخلہ نہیں کرتے اور بھائی اہ بھائی صاحب اور تم دس گھنٹے بولو تم باتوں کا جواب دے دو تم باتوں کے جواب تو دیتے ہیں نہیں پانچ منٹ دیں پھر آپ بلے بولتے رہے ہیں تم نے ایک اجہ کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دو میں ویج میں نہ بولو تو تم نے کب میری باتوں کا جواب دیا پانچ منٹ بول دیں مجھے آپ بسم اللہ ٹیک ہے لیکن براہ بر بانی مجھے انٹرپٹ نہیں کیجئے گا ٹیک ہے بھلے نوٹ کریں آپ ٹائم نوٹ کریں بھلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علم کتاب علی کے پاس ہے اب نبی کی ڈیوٹی کیا ہے نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین پر ہم نے احسان کیا نبی بھیجا کیا ان کو قرآن سکھاتا ہے اور پڑھتا ہے علی قرآن سکھاتا ہے نبی قرآن سکھانے والے ہیں اور آپ کہنے کے صرف علی کے پاس ہے تو نبی قرآن سب کو سکھا رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف علی کو نبی سکھا نہیں آئے تھے تو گویا پھر تو کام ختم ہوا نبی کا پھر صرف نبی علی کے لیے ہوئے ہیں پھر نبی سب کے لیے نبی تھے کافت الانناس نبی تھے ٹھیک ہے تو یہ صحابہ بطرہ بلکل فضول کر رہے ہیں آپ میں خلاصہ کر لو اپنی بات کا کہ محمد کے مسئلے پر میں نے قرآن کی آیت پیش کی تین تفاصیر پیش کی آپ نے سب کی رائے رد کر لی لیکن آپ نے خود جواب نہیں دیا اس کا حقیقت کیا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں کہ بھئی عمر نے کیا وہ کیا ہوئی یہ ساری انظام باتیں ہیں اس سے آپ کے عقیدہ امامت کے جو افضل ہونا ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور آپ نے ایک قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھی نہ آپ نے آیت تطیر پڑھی نہ آپ نے ابراہیم والی آیت پڑھی کچھ بھی نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پیٹا ہوا ہے جو ایسا عرض کر گا مجھے کہ مجھے پاس جواب نہیں ہوگا آپ آیتیں پڑھیں گے مرزی والوں کے شاکروں کے سامنے یہاں آیت نہیں پڑھیں گے چلا آپ آپ کو پتہ ہے کہ عرض موجود ہمارے پاس پھر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ نے جو اعتراض کیا ہے نا بار بار آپ بار بار پچھلی باتیں کر رہے ہیں کہ عمر نے وہ کجور پیٹی ہیں یہ کی ہیں ساری باتیں ہو گئی ہیں جو بھی سنیں گے پولی کلپ وہ علمت اللہ سارے کر لیں گے آپ نے قرآن والی بات کی اشر رزات والی میں نے دیکھا دیا ہم آشا سے نسخ نہ خمس کہ خمس سے وہ کیا ہو گئی خمس سے وہ نمسوخ ہو گئی ہیں تو خود ہم آشا کی رہی ہیں دونوں پڑھے جا رہے تھے آیت رجم آیت رجم کا کیا ہوا آیت رجم سہیندہ عمر نے کیا بولا لولا زیدہ فی کتاب اللہ اگر زیادتی نہیں ہوتی میں اس میں اعت کرتا لولا اے یکول الناس زیدہ فی عمر فی کتاب اللہ سن لیں علاقے بندے سن لیں عمر کا یہی قول ہے کہ اگر زیادتی نہیں ہوتی تو میں ایڈ کرتا یعنی قرآن مکدر اگر میں ایڈ کرتا زیادتی ہو جائے گی یہ قول عمر ہے جو بخاری مصولیوں موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ خیانت کر رہے ہیں موضوع تحریف رکھیں آپ ابھی آپ ٹائمتے کریں اگلا ہفتہ آپ تحریف رکھیں مجھے دو گھنے بات کریں آپ میں آپ کو مقدر ہوں جو آپ اطلاز کریں وہ کریں پھر تیسرا جو ٹرن ہوگا اس میں اطلاز کریں آپ جواب دیں گے آپ رکھتے ہیں تحریف کا موضوع اگلے ہفتے ابھی آپ یہاں پتا مجھے آپ تحریف کا موضوع رکھیں جو پیش کرنا ہے آپ کریں جو گھنٹیان ٹائم رکھیں گے آپ آپ کو موضوع دی رہا ہوں میں آپ کرنے قرآن میں تحریف کی قطابی آپ اطلاز کریں ہم پر لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو موضوع ہوگا اس پر اطلاز میں کریں گا آپ جواب دیں گے ابھی اپتے کر لیں بھلے آپ آپ کیا کر رہے ہیں بولیں اس بارے بولیں آپ ختم ہے آپ ختم ہے اب مجھے اب ٹائم بتائیں اگلی ٹرن اپ کر رہے ہیں تحریف قرآن پر کسی بڑے عالم کو لے کیا ہونا اس کے پاس کوئی تحقیق پچھو آپ کے بڑا عالم کو آپ کو تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کے قرآن بھی نہیں پڑناتا مجھے یہی پتہ چلا دیکھو میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کتاب کے متعلق بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو قرآن کتاب کا علم پڑھاتے تھے قرآن کا علم پڑھاتے تھے لیکن ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی بیان ہے ہر چیز کی بیان ہے تو یہ کہتے تھے کہ سب صحابہ کو تو پیغمبر نے سکھا دیا تو اگر سب صحابہ کو سکھا دیا پیغمبر نے ہر چیز کا بیان تو یہ ملاحظہ فرمائی ہے یہ کتاب سننے سعید ابن منصور ہے بھائی ابھی آپ نے جو نکات بتائیں آپ نے بہت سارے نکات اٹھائیں ایک ایک جواب دینے یہ بہت ہی بہترامی ہے کہ ایک شخص آپ کے جواب دے رہا ہے آپ کہتا ہے میں جا رہا ہوں تم بات میں جواب دے رہا یہ غلط بات ہے یہ یہ توہین ہے سن لو بھائی سن لو تم نے جو باتیں کی ہیں اس کے جواب سن لو جواب سن لو سن لو بھائی انہیں اس نے جواب دے دی میں نے بار بار قرآن سے دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب چیز کا علم نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب چیز کا علم نہیں تھا قرآن تبیانا لکل شئے ہے امیر المعینین علیہ السلام ان کے کتابوں سے میں نے دکھا دیا ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے لذا امیر المعینین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہیں اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اس کا جواب کیا ہے کہ پیغمبر نے تو صحابہ کو بھی قرآن سکایا یہ دیکھو صحابہ کے قرآن کی حالت یہ کتاب سنن سعید ابن منصور یہ صحیح سنت کے ساتھ سعید حماد ابن زید سے ابو ایوب سے ابن ابی ملائکہ سے روایت کرتے ہیں سعید ابو بکر نے صدیق ابو بکر سے پوچھا گیا من کتاب اللہ عز و جل ان آیت من کتاب اللہ عز و جل قرآن کے ایک آیت کا اس نے کہا میں کیا کروں کس آسمان میں میں پناہ لوں کس زمین میں میں پناہ لے لوں مجھے کیا کروں اذا قلتو فی کہ آیت من کتاب اللہ بغیر ماں اراد اللہ مجھے تو آیتیں آتی نہیں ہیں میں اس کا کیا جواب دوں مجھے تو نہیں معلوم اپنی رائے سے میں کیا جواب دوں اسی احدیث کو ہم ملائزہ فرمائے کتاب مصنف فالحادیث والآثار میں یہاں پر صفحہ نمبر 134 میں ابا بکر سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاکہ وابا اس کے بعد آیت نے خود بتا دیا کہ کیا چیز ہے آپ کے لکھانا اور آپ کے موشیوں کے لکھانا اس کو یہ نہیں آتا تھا اس سے پوچھا گیا قال ایو سماعین تذلونی و ایو اردن تقلونی اذا قلتو فی کتاب اللہ مالا مجھے تو یہ آیت نہیں آتی میں کیا کروں اللہ مجھے عذاب نازل کرے اور بھائی جس کو جو عربی زبان ہے قرآن اس کو قرآن کے تحت اللفظی معنی نہیں آتا ہے آپ کہتے ہیں پیغمبر قرآن پراتے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پراتے دے جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تم نے کہا کہ یہ بخاری میں بخاری کی روایت ہے بھائی یہ شیعوں کے کتاب آپ لوگوں کے کتاب ہے اور جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے مسلمان ہے اس سوال کا جواب دے نا جواب نہیں دے رہا نا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کل ہارا لگنے والا ہے تلوار آنے والا جواب دوں گا میں جواب دوں گا جواب دو نا قرآن کو جو ناقص بولے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے آپ کے نزدیک کیا ہے آپ بولیے جو کافر ہے مسلمان ہے جو قرآن کو کم زیادہ نہیں بنتا ہو میں آپ کو بتا لیتا ہوں بھی آپ جواب دی جی کہا کہ یہ سارے کافر ہیں مسلمان ہیں آپ کے توسری والے سارے یہ مجلسی والے یہ تو صحابہ کا قول ہے یہ خود عمر کا قول ہے اس کو تکتیر نہیں کرتے اس مسئلہ پر ایک اول علی ہے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ اجاتبیر سیسے شیعہ کتابوں سے ہم جعفر باگر گل سب دکھاؤں گا انشاءاللہ میں یہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ بخاریہ بخاریہ چاب دار الفکر دار حیات طراف اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو بارہ سو سٹھا 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 بخاریہ عمر کا قول یہ بخاریہ بابو بابو یہ باب ہے بھئی الشہدہ تو آپ نے کتنا غلط پڑھاتا ہے اس روایت کو اگر لوگ یہ نہ کہے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے لکتب تو آیت الراجی میں بھی یہ دی آپ تو کہتے ہیں یہ منسوق تلاوہ ہے میں اپنے ہاتھ سے لوگ کہیں گے کہ عمر نے زیادہ کیا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس باب بخاری کے اس باب میں اس عمر کا خطبہ ہے باب و رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت اس میں بہت سارے آیات قرآن کا نقل کرتا ہے عمر ان آیات میں سے یہ کہا ہے رجم اور رجم فی کتاب اللہ رجم قرآن میں حق على من زنہ اذا احسن و اذا احسن والنساء اذا قامت البینہ او كان الحبل او الاعتراف کہتا ہے یہ آیات قرآن میں موجود یہ قرآن کیا اس کا سیغہ ہے آیات کا سیغہ ہے یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے پھر کہتا ہے اِنَّا كُنَّا فِي مَا يَقْرَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ہمارے میں اس قرآن کو اس طرح پڑھتے تھے لَوْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ عَابَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ عَنْ تَرْغَبُوا عَنْ عَابَائِكُمْ کہتا ہے یہ قرآن میں آیت تا لَا تَرْغَبُوا عَنْ عَابَائِكُمْ ٹھیک ہے نا الحمدلللہ رب العالمین آپ نے خود کہہ دیا کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے آپ کے مذہب میں آپ بتاؤ کہ آپ کی ہی کتاب میں ہم نے ثابت کر دی کہ عمر ہاں نہیں نہیں جواب دو اجازت ہے ارے میں جواب کھولو ہے میں نے اجازت ہے سارے سوالات کے جواب دے دو نا اتنے سوالات آپ سے کیے ان کا جواب دے دو آپ نے کہا جھوڑ ہے آپ نے جو دیکھو عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار آئے نماز کے لیے پکار آئے نماز کے لیے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کو پکارنا نہیں دا دینا یہ پیغمبر کو پکار نہیں ہے یہ پیغمبر کو سکانہ نہیں ہے سب کے لیے مطلقہ نہیں ہے پیغمبر غیر پیغمبر سر کے لیے یہ سب کے لیے پیغمبر کو پکار تو پیغمبر نے کیوں کہا کہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ مجھے پہ نماز کی الحاہ کریں کیوں کہا مسلم میں کیا بولا ہے بولے ذرا بڑے نوایت پیغمبر نے کیوں کہا لا تنظیرو یہ میں آپ کو میں نے روایت دکھا دیتی آپ کو مسلم کی روایت کہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں تیرے کا موضوع رکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا خیال ہے جو پیش کرنا ہے پیش کریں آپ لیکن دوسروں کی بھی باری ہوتی ہے اس سے اگلے ہفتے دو آدمی کو دو ہفتے مکرر دوسروں پہ ظلم ہے دوسروں پہ ظلم ہے آپ کیا رہے ہیں یہ ہر جگہ پس جاتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں وہ عورتوں کو پکارتے ہیں آپ نے بولا یعنی کہ وہ عورتوں کو پکارتے تھے حجرات میں میں نے دکھا دی کہ اس نے پیغمبر کو بولایا تو پھر آپ نے کہا عورتوں کو آیا دوسروں کو پکارتے تھے دوسروں کو تو عمر نے میں نے دکھا دیا کہ خود پیغمبر یہ بخاری ہے پہ گستاخی نہیں ہے پہ گستاخی نہیں ہے گستاخی نہیں ہے ٹھیک ہے جواب سن لو حتی ناداہو عمر عمر نے ان کو پکارا ہے ٹھیک ہے نا اب کہتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے مسلم پر دیکھو مسلم ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما کان لکم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر کو نماز کی یاد دہانی کریں کون کہے رہے ہیں خود پیغمبر نے کہا دوبارہ دوبارہ پڑھیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما کان لکم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر کو نماز کی یاد دہانی کریں تم کہتے ہیں اس میں گستاخی نہیں ہے اگر یہ گستاخی نہیں ہے اللہ اور رسول پر پیشی نہ لو سبقت نہ لو یہ پیشی نہیں ہے پیغمبر پر کہ تم پیغمبر کو نماز سکھاؤ اور پیغمبر کو نماز کا حکم دے دو یہ صحابی شریعت کون ہے حضرت بلال جو پوچھاتے تھے بار بار یہ ہمارے ایاب کے کتابوں میں کہ پیغمبر کو بلال وہ نماز نہیں پڑھتے تھے پیغمبر اس کو بلانا پڑھتا تھا جب عمر نے چیخ ماری تھی نا کہ نماز پیغمبر نے کہا تھا کہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ مجھے نماز کا تم یاد دہانی کرو یہ تم کہت دیکھو تم بار بار اس کے بات منا کیا نا اس کے بات منا کیا نا پہلے تو نہیں تھا نا دیکھ جو شخص اعتراض کیوں نہیں ہے آواز بلند کیا نا اس نے بہترامی نہیں ہے جو پیغمبر جو اجازت دیں بات کرنے کی جو یہ سمجھے جو یہ سمجھے جو یہ سمجھے کہ پیغمبر کو میری ارشاد کی ضرورت ہے وہ ہی کافر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر کیوں بولا کہ پڑھ نماز پڑھو تو پھر کیوں پکارا ہے کہ نماز پڑھو پکارے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گرے گے جا کے وہ وہی پکارتا ہے پیغمبر کو نماز کا حکم دیتا ہے جس کو جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ پیغمبر کو میری ارشاد کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر سے زیادہ با تقوی ہے با ایمان ہے وہ ہوتا ہی کافر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے الحمدللہ آخر میں اس نے دسخت کر دی اپنے خلیفہ اپنے خلیفہ کے بے ایمانی پر دسخت کر دی جانا کرنے کے بات نہیں کہا انہوں نے خواب دم بات ختم ہو گئی وہی جب اس نے آواز دیا نا آواز دیا اسی وقت وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے بہتر سمجھتا تھا اور یہ آپ موضوع بتائیں یہ پیغمبر سے اپنے آپ کو بہتر آلہ اتقا سمجھتا تھا اب بھائی نبی کون ہے صاحبی شریعت کون ہے پیغمبر ہے یا عمر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں تو آپ مجھے ٹائم دے بھرے پندرہ دن کے بعد دے کوئی مسئلہ نہیں ہے پندرہ دن کے بعد آپ کو ٹائم پندرہ دن کے بعد ٹائم ٹائم نو سے گیرہ یہ کسی طرح آج آپ نے بھی دو گھنٹے بولا ہے اتنا زیادہ ہم نے ٹائم لے ہم نے تین گھنٹے لے لی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دو گھنٹے ہی بھلوں گا دو ہفتے کے بعد آپ کو آرڈینیٹ کریں آپ پریٹر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں موضوع کیا ہوگا تحریف قرآن ٹھیک ہے آپ نے اختیخاب کیا تحریف قرآن ہم تحریف قرآن پر بات کریں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لیکن لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ میں بات کروں پھر آپ بات کریں پھر آپ کسی سوال اگنور کریں اگر آپ نے سوال کو اگنور کیا دو تین سوال کو اگنور کیا اسی وقت مناظر ختم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رام ٹائپ زائے نہیں کریں گے یہ شرط آپ کے لئے ہوگی جو شخص آہ بلکل بلکل اگر میں نے آپ کے ہاں بلکل اگر میں نے آپ کے کسی پوائنٹ کو اگنور کر دیا تو اسی وقت بھلے دو تین پوائنٹ اگنور کیا تو میں ختم ہوں اگر تین پوائنٹ تک اگنور ہوئے تو ختم بات جو اگروں کرے گا وہ ہار گیا